السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فإن اللہ استفع محمدًا علی خلقه و اکرامه بن نبوته واختاره لرسالته ثم قبضه اللہ علی وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسلا به وکن اہله و اولیاءه و اوصیاءه و ورسته و احق الناس بمقامه فی الناس فستاثر علینا قومنا بذالک فردینا و کرهنا الفرقت و احبابنا العافیہ و نحن نعلم اننا احق بذالک الحق المستحق علینا ممن تولاہو وقد احسنوا و اصلہوا و تحروا الحق فرحمهم اللہ و غفر لنا و لهم وقد بأثت رسولی الیکم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى کتاب اللہ والسنة نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ السُنَّةَ كَدْ أُمِیتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ كَدْ اُحْيِيَتْ وَإِنْ تَسْمَءُ قَوْلِ وَتُطِيءُ عَمْرِ اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَاد وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ درود پڑھئے محمد و علی محمد اللہ و حمد صلی اللہ و حمد و علی محمد خداون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائی تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئے محمد و علی محمد اللہ و حمد صلی اللہ و حمد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا کلام نورانی و مکتوب ربانی جو آپ نے مقاقِ قیام کے دوران اہلِ بسرہ و اشرافِ بسرہ کو تحریر فرمایا اور اپنے نمائندے و قاسد و سفیر کے ذریعے اہلِ بسرہ تک پہنچایا محلِ کلام و موضوعِ سخن قرار دیا ہے امام علیہ السلام نے قیامِ مقدسِ آشورہ و کربلا میں زیادہ وقت مکہِ معظمہ میں حرمِ الہی میں گزارا قیام کا یا علنی قیام کے بعد سب سے زیادہ وقت امام کا حرمِ الہی میں گزرا مدینہ سے امام نے فوراً قسدِ سفر کیا اور مکہ کے جانب روانہ ہوئے ایک دن فقط اعلانِ قیام کے بعد مکہ میں گزارا اعلانِ قیام سے مراد کھل مکھلہ حکمران و حکومت کی نفی کی انکار کیا مضمت کی اور بیعت سے انکار کر کے اس حکومت کے خلاف مقابلے کا اعلان کیا صرف یہی نہیں تھا کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا اور اب نہ ماننے کی وجہ سے حکومت کے شر سے بچنی کے لیے کسی پناگہ کی تلاش میں ہوں چونکہ میں حکومت کو نہیں مانتا لا محلہ حکومت تعاقب کرے گی اور حکومت امام کو ضرر پہنچائے گی قتل کروائے گی اسیر کروائے گی اور اس اثر و نتیجے سے بچنی کے لیے میں کسی پناگہ کی تلاش میں ہوں اور پناہ لینے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے یہ غلط تحلیل ہے امام علیہ السلام کے اپنے فرامین اس کے معید نہیں ہیں اس کی شہادت امام کے اپنے خطبوں سے نہیں ملتی بلکہ امام علیہ السلام نے مدینہ میں ہی انکار بھی کیا حکومت کا یزید کا اور اس کی حکمرانی کا اور جواز حکومت کا اور اس کے خلاف اعلان بھی کیا اس کے مقابلے کا اعلان کیا صرف نہ ماننا نہیں تھا بلکہ حکومت کو سرنگون کرنا حکومت کو ساکت کرنا حکومت کے خلاف عوام کو آمادہ کرنا عباہرنا اور حکومت کے جرائم کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا ان کے اندر شعور پیدا کرنا اور لا تعلق لوگوں کو حکومتی فساد کی طرف متوجہ کرنا یہ امام علیہ السلام کا مقصود تھا اس لیے مقاہ کا انتخاب کیا امام علیہ السلام نے مدینہ میں زیادہ توقف نہیں کیا کہ اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ قیامِ کربلا فقط اس جنگ کے اندر منحصر نہیں ہیں جو روزِ آشور شروع ہوئی صبحِ آشور اور عصرِ آشور ختم ہوئی وہی قیامِ امامِ حسین نہیں ہیں وہ قیام کا آخری مرحلہ کہیں یا ایک اہم مرحلہ تھا جو روزِ آشور تیع ہوا ہے یہ قیام امام علیہ السلام نے مدینہ میں آغاز کیا جس کی توقع سب کو تھی حکومت کو تھی حکومت کے اہلکاروں کو تھی امام علیہ السلام کو یہ توقع تھی اور بعض اور ایسے افراد جو ان سیاسی مسائل میں نظر رکھتے ہیں و توجہ رکھتے ہیں انہیں یہ توقع تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ ہونا ہے امام علیہ السلام نے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا انکار کر دیا اور اس کے بعد لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا جو قیام کا ایک اہم مرحلہ ہے خب یہ علماء علم اجتماع نے لکھا ہے متفقہ دور پر کہ ایسی فاسد حکومتیں سرکش حکومتیں ظالم حکومتیں تاغوتی حکومتیں ستمگر حکومتیں جب تک عوام ان سے اظہار لا تعلق نہ ہوں اظہار لا تعلق نہ کریں و اظہار براعت و بیزاری نہ کریں اور لوگوں کے اندر ان فاسد حکومتوں اور حکمرانوں کے متعلق نفرت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک ان حکومتوں کا ختم ہونا ان کا گرنا ممکن نہیں ہے امام علیہ السلام نے اس مرحلے کا آغاز کیا فاسد حکومت فاسق حکومت اور فاسق و فاسد حکمران جس کے متعلق امام علیہ السلام نے ولید ابن اطبا کے دفتر کے اندر یزیدی حکومت کے نمائندے کے دفتر کے اندر مدینہ میں یہ اعلان فرمایا کہ یزید رجل فاسق قاتل نفس محرم شارب الخمر مؤلن بالفسق خب یہ فاسق انسان ہے فاسد انسان ہے قاتل ہے جنایت کار ہے دہشت گرد ہے شراب خار ہے زانی ہے اور میں ہرگز اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں مثل لا یبایع لمثل مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاندان تعلق وسلسلہ نبوت سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ فاسق و فاجر و قاتل شار بخمر ہے یہ کھلا اعلان امام علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا مدینہ میں اور مدینہ سے ہی اسی شب امام نے پہلا مرحلہ قیام آشورہ کا شروع کر دیا اور وہ لوگوں کو اس حکومت کے اور حاکم کے فساد کے متعلق آگاہ کرنا تھا اس سے پہلے بھی امام علیہ السلام نے یہ احتمام فرمایا تھا ایک سال قبل امیر شام کے زندگی میں ابھی یزید ورسر اقتدار نہیں آیا تھا امیر شام میں اکٹھا کر کے منا میں خطبہ دیا خطبت المنا اور اس میں بیان فرمایا حکومت کے فساد و طغیان کی طرف لوگوں کا دھیان متوجہ کروایا علماء اکرام جو اس زمانے میں تھے اور گونہ گون افکار و نظریات رکھتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے خیمے میں امام نے ان کے سامنے یہ خطبہ عظیم انقلابی و قیام انقلاب سے سرشار خطبہ امام نے بیان فرمایا لیکن قیام اس لیے نہیں فرمایا کہ معاہدے کی پاسداری ان اہم اقدار میں سے تھی جس کی پابندی امام علیہ السلام نے کی امام حسن علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا امیر شام کے ساتھ اس معاہدے کی پابندی امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بھی خود امام حسن علیہ السلام نے کی اور امام حسین علیہ السلام نے و بالخصوص امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کی پابندی کی اور اسے بار بار امیر شام کو متوجہ بھی کیا اس کے سامنے بھری محفل میں مجلس میں اور مختلف مقامات پر اپنے پیروکاروں کے درمیان و بعض اوقات مخالفین کے درمیان امام علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں اگر خاموش ہوں نہیں بولتا ہوں قیام نہیں کر رہا ہوں اور کوئی عملی حرکت نہیں کر رہا ہوں تو صرف معاہدے کی پابندی ہے جو اقدار میں سے ہے ویلیوز میں سے ہے چونکہ قرآن کا فرمانہ ہے کہ جب تم اہد کرو حتی اپنی دشمن کے ساتھ اس کی پابندی کرو اوفو بالعہود اہد کی وفا کرو پورا کرو اس اہد کو اور امام علیہ السلام نے بارہا اس کی طرف اشارہ فرمایا خود امیر شام کے سامنے فرمایا کہ میں اس معاہدے کا پابند ہوں امیر شام نے چند دفعہ اپنی خدشے کا اظہار کیا حفظ ماں تقدم کے طور پر اپنی اتمنان کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام مخفیانہ طور پر خفیہ طور پر سری طور پر انڈرگراؤنڈ کوئی حکومت کے خلاف تحریک کی رہبری و قیادت نہیں کر رہے جو اسے ہمیشہ کھٹکا رہتا تھا اور بعض اوقات اسے ایسی خبریں ملتی مخبرین منافقین خبر پہنچاتے کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام حکومت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں خطابیں کر رہے ہیں اور باقیدہ فورس تیار کر رہے ہیں فوج تیار کر رہے ہیں اس قسم کی خبریں پہنچاتے اور بعض اوقات خبریں نہیں پہنچتی تھی امیر شام اپنی حس کے ذریعے سے خوف کی ذریعے سے چونکہ جو خوف میں ہوتا ہے خائف ہوتا ہے کسی ماجرہ سے کسی شخصیت سے کسی گروہ سے ہمیشہ اس کی بابت اس کو یہ توقع رہتی ہے منتظر رہتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی حرکت مخالفانہ شروع ہوگی اور اپنی تسلی کے لیے کبھی خود مدینہ میں آتا ہے کبھی کسی اور جگہ پر امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اظہار کر دیتا کہ میں نے سنا ہے آپ مخفیانہ طور پر میرے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں مخفیانہ طور پر حکومت مخالف گروہ بنا رہے ہیں اور اپنے شیعوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور انہیں آپ پیغامات بھیج رہے ہیں حالانکہ اکثر مواقع پر کوئی ایسی جھوٹی خبر بھی اسے نہیں ملتی تھی لیکن چونکہ ایک ماہر سیاستدان تھا امیر شام اس لیے آزمانی کے لیے مطمئن ہونے کے لیے یہ موضوع چیڑ دیتا تھا اور امام علیہ السلام نے بارہا کہا کہ مطمئن رہو میں امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دشمن ہوں ایک لحظے کے لیے تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن کوئی ایسی تحریک بھی نہیں چلا رہا ہوں جس کے چلانے کا مجھے حق بنتا ہے اور تو مستحق ہے کہ تیرے خلاف ایسی حرکت شروع کی جائے لیکن میں نہیں کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اپنے اہد کا پابند ہوں اپنے معاہدے کا پابند ہوں جو میرے بھائی نے اور مجھ سے پہلے امام نے معاہدہ کیا ہر چند ناغوار حالات کے اندر وہ ٹھونسا ہوا معاہدہ تھا لیکن اس کے باوجود میں ابھی تک اس کا پابند ہوں اسے نقض نہیں کروں گا اور یہ پہلو امیر شام کو معلوم تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز امام حسین علیہ سلام کے جانب سے نہیں ہوگی جانتا تھا عظمت سید و شہدہ کو شخصیت سید و شہدہ سے آشنا تھا لیکن کمزور سیاستدان جو اخلاقی طور پر کمزور ہو جس کو جواز حکومت مطمئن اس کا ضمیر بھی گواہی دیتا ہو کہ میرے پاس نہیں ہیں اور کسی وقت بھی میرے خلاف کوئی شورش کوئی بغاوت ہو سکتی ہے اپنی اتمینانی قلبی کے لیے اس قسم کی گفتگو اکثر چھیڑ دیتا تھا اور امام علیہ السلام نے انہیں جواب دیا یہ گفتگو موجود ہے کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کی زندگی میں خطوط یا خطابت کے ذریعے سے اپنا موقف امیر شام کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ بہت دلچسپ ہے اور آخر تھا کہ امام علیہ السلام اس معاہدے کے پابند رہے اور منتظر تھے کہ امیر شام معاہدے کی خلاف ورزی کھل مکلا کرے گا پہ ویسے تو کی ہوئی تھی اس نے اپنے مکر کے ذریعے سے لیکن کھل مکلا عوام کے سامنی نہیں کرتا تھا یہ سیاست تھی امیر شام کی کہ لوگوں کے سامنی اس طرح برملا کوئی اقدام نہیں کرتا تھا جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئے کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے جب اپنے بیٹے کو اپنا جانشین چنا یہ کھلی خلاف ورزی تھی معاہدے کی اس شک کی جو سر فیرس تھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اس وجہ سے امام علیہ السلام اسی لحظے کے منتظر تھے کہ جواز آ جائے معاہدہ شکنی و اہد شکنی کا مصداق نہ بنے میری مخالفت اس وجہ سے امام علیہ السلام اس لحظے کے منتظر تھے بلکہ یوں کہیں کہ دن گن رہے تھے کہ کب وہ دن آتا ہے جب یہ پابندی یہ اخلاقی پابندی ختم ہو جاتی ہے اہد کی اور اخلاقاً و شرعاً میرے لئے رواہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنی مخالفت کا اظہار کروں امام علیہ السلام نے مدینہ سے شروع کر دیا اس دفتر سے واپس آ کر بنو حاشم کو اکٹھا کیا اور بنو حاشم کے مختلف قبائل کو اکٹھا کیا اور انہیں دعوت دی اور فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں اس حکومت کے خلاف اس حاکم کے خلاف اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سارے میرے اس قیام کے اندر شامل ہو جائیں لیکن امام علیہ السلام ساتھ انہیں آگاہ بھی فرماتے کہ جو بھی اس قیام میں شامل ہوگا قطعاً شہید ہو جائے گا یقیناً مارا جائے گا تاکہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں اور یہی وجہ تھی کہ بنو حاشم مدینہ میں مقیم جنہیں امام علیہ السلام نے فردن فردن یہ پیغام دیا تھا بہت قلیل تعداد میں امام کے ساتھ آئے حضرت عقیل کی اولاد میں سے کچھ آئے سارے نہیں آئے بلکہ امام علیہ السلام کے اپنے بھائی چار بھائی یا زیادہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے جن میں سے کم بھائی ساتھ آئے اور چند وہیں رہ گئے کچھ اپنے چچا کے بیٹے جناب جعفر کی اولاد وہاں پر موجود تھے جعفر تیار کی اولاد ان میں سے کم لوگ آئے چونکہ امام نے انہیں باخبر کیا تھا یہ پہلا مرحلہ تھا قیام کا لوگوں کو آگاہ کرنا چونکہ لوگ خوگر ہو جاتے ہیں فساد سے خوگر ہو جاتے ہیں ظلم کے ساتھ خوگر ہو جاتے ہیں خو پکڑ لیتے ہیں آگدی ہو جاتے ہیں مانوس ہو جاتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں ذہنی طور پر ظلم و ستم کی فضاء کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ قبول کر کے اسی کے اندر زندگی بسر کرنے کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں مخالفت نہیں کرتے لوگ یہ نفسیات ہے عوام کی اور عام لوگوں کی اور جب تک لوگ خوگر ہو جائیں ظلم کے ساتھ ستم کے ساتھ فساد کے ساتھ ناممکن ہے کہ فاسد حکمران و فاسد حکومت کو ختم کیا جا سکے امام علیہ السلام نے پہلا مرحلہ لوگوں کی بیداری و آگاہی کا شروع کیا عوام کو بیدار کرنا شروع کیا بیداری کے لیے سب سے موضوع سرزمین زمین و سب سے موضوع زمانہ حج کا زمانہ اور سب سے موضوع و مناسب مقام و نکتہ حرم خدا ہے کعبت اللہ ہے مکہ معظمہ ہیں اس لیے امام علیہ السلام نے فوراں قیام کے آغاز کے بعد پہلے مرحلے کے لیے عوام کی بیداری کی تحریک مکہ منتقل کر لی اور مکہ کو بیداری کا مرکز بنایا اور بھی وجوہات ہیں مدینہ نہ رکنے کی اور مدینہ نہ ٹھہرنے کی چونکہ مدینہ میں امام کے قلیل انصار تھے بہت کم تھے انصار جن سے امام کو توقع تھی یہ میرا ساتھ دیں گے مدینہ کے اندر چونکہ خب یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام مدینہ میں قیام پذیر تھے مدینہ میں مقیم تھے اور شام سے پیغام آیا بیعت کا کہ حکومت کے سامنے تسلیم ہو حاکم کی بیعت کریں اور مدینہ میں پیغام آیا امام نے مدینہ میں انکار کیا اور مقابلہ مدینہ میں نہیں کیا مکہ کے متعلق امام علیہ السلام کی اپنی روایت بھی ہے اور باقی علماء نے بھی اس کی امام کے مکہ سے نکلنے کی توجہ میں کہا ہے چونکہ حرم امن خدا ہے اس وجہ سے اس حرم کے اندر امام نہیں چاہتے تھے یہ نبارد ہو اور خون گرے لیکن مدینہ تو اس طرح سے نہیں ہے حرم امن خدا مدینہ میں قیام کر سکتے تھے مدینہ میں انکار کر کے مدینہ میں مخالف محاذ بنا کر اور مدینہ میں ہی جنگ کر سکتے تھے امام مدینہ سے امام کو نکالا نہیں گیا خود امام نے تشکیص دیا مدینہ نامناسب ہے قیام قیام کے لیے بنومیہ کے خلاف اس حزب کے خلاف اس گروہ کے خلاف اس جماعت کے خلاف اس تفکر کے خلاف اور یزید کے خلاف قیام کے لیے مدینہ امادہ نہیں ہے کیوں امادہ نہیں ہے چونکہ مدینہ کے لوگ بیدار نہیں ہیں مدینہ کے لوگ آگاہ نہیں ہیں مدینہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس حکومت کی نفرت نہیں ہے مدینہ کے لوگوں کو اس فساد پہ حساسیت نہیں ہے ان کے لئے کوئی پڑی اچمبی کی بات نہیں ہے یزید حاکم بن گیا بن گیا اس میں کیا کباحت ہے اس میں کیا خرابی ہے بننے دو ہر ایک کا حق ہے حاکم بن جائے جب تک لوگ اس طرح سوچتے ہیں اور اس کا شرعی جواز بھی نکال لیتے ہیں اور اس کے لئے فتوہ بھی تراش لیتے ہیں اور ان کے پاس فتوہ بھی موجود ہوتا ہے ایسی ملت کو قیام کے لئے تیار کرنا بہت مشکل ہے مدینہ ایسی صورتحال میں مدینہ سے مراد یعنی اہل مدینہ مقیم لوگ مدینہ کے اندر اہلیان مدینہ جو سب کے سب برجستہ لوگ تھے غیر معمولی لوگ تھے صحابہ رسول اللہ تھے ان کے خاندان کے لوگ تھے اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں اور ان کی ذریعت مدینہ کے اندر قیام پذیر تھی انصار و مہاجرین کی اولاد مدینہ کے اندر تھی اور بعض خود انصار و مہاجرین میں سے چند شخصیات موجود تھی ان میں سے کوئی بھی حکومت کے خلاف ایسی حساسیت نہیں رکھتا تھا جو قیام کے لئے ضروری ہے فساد سے نفرت اتنی نہیں تھی ان کے دلوں کے اندر کیوں اس لئے کہ بہت سارے ان میں سے کاروباری لوگ تھے اور کاروبار کے لئے انہیں امن و ہمان کی ضرورت تھی حکومت کوئی بھی کرے ہمارا کاروبار چلے جن میں سے ایک شخصیت جو عبداللہ مطی عدوی جس کا سالِ گزشتہ ذکر کیا ہے یہ مدینہ کا ایک اہم فرد ہے اور تاجر بھی ہے لینڈ لارڈ بھی ہے یہ زمینیں اس نے خریدیں اور لیں باغات اس نے کاش کیے اور مدینہ کے اردگرد اس نے بہت ساری لینڈ بہت ساری زمین لے کر ایک بڑے مالکوں میں شمار ہوتا تھا امام علیہ السلام جب مدینہ سے باہر تشریف لائے اپنے خاندان کے ساتھ خواتین اور بچوں کے ہمراہ تو یہ مدینہ کے باہر اپنی زمینوں پہ کام کر رہا تھا کونہ کھود رہا تھا پانی نکالنے کے لیے تاکہ اپنے نخلستان کو پانی دے سکے امام علیہ السلام کا گزر ہوا دور سے اس نے دیکھا وہیں سے اس نے سلام کیا اور امام سے پوچھا کہا تشریف لے جا رہے ہیں امام نے فرمایا کہ کہا اگر میرا پوچھتے کہا جا رہا ہوں کہ ابھی تو مکہ جانے کا ارادہ ہے اس نے کہا اللہ کے حوالے اور چند باتیں کی پھر آیا کہا میں کچھ گزارش کرتا ہوں مجھے حالات کا علم ہے آپ کیوں جا رہے ہیں اور میری یہ نصیت ہے امام کو نصیت بھی کر رہا تھا اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا تھا میرا یہ مشورہ ہے نصیت ہے آپ کو کہ آپ کوفہ نہ جائیے اب توجہ کریں کہ امام نے ابھی کوفہ جانے کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ سیدو شہدہ نے کوفہ ہی جانا ہے چونکہ جانتے تھے اسلامی سرزمینوں کے حالات سب جانتے تھے مدینہ کو سب سمجھتے تھے مکہ کو سب سمجھتے تھے یمن کے بارے میں اطلاعات تھی خواس کے پاس ضرور تھی اگر عوام کے پاس نہ بھی ہوں اور خواس کو معلوم تھا کہ اس وقت شورش کے لیے حکومت کے خلاف قیام کے لیے حکومت کے مقابلے کے لیے سب سے آمادہ شہر کوفہ ہے یہ سب کی تشخیص تھی لہذا عبداللہ ابن مطی عدوی نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے امام نے دعائے خیر دی اس کو اللہ تیرا بھلا کرے تو نے نیک نیتی سے مشورہ دیا ہے اللہ تجھے عجر دے اس کا جواب نہیں دیا امام نے اس کو یہ نہیں اسرار کیا کہ میں ہر صورت میں کوفہ جاؤں گا جب امام جانے لگے تو کہنے لگا کہ آپ سے ایک گزارش التماس دعا ہے اور وہ التماس دعا یہ ہے کہ میں نے کون کھوڑا ہے آبیاری کے لیے کھیتی باڑی کے لیے لیکن اس میں پانی نہیں نکلا کم نکلا ہے اور جو نکلا ہے کھارا ہے نامناسب پانی ہے آپ آل رسول ہیں مستجاب و دعوات ہیں آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا اگر ہو سکے تو دعا کریں میرے کونے میں پانی آ جائے اور امام علیہ السلام نے وہاں دعا کی اور پانی نکال کر اس کا پیا اور وہ پانی دوبارہ کونے میں ڈالا اور فراوان پانی اس کے کونے سے نکلا اور میٹھا بھی تھا شیرین بھی تھا یہ ایک کرامت تھی امام کی جو وہاں دکھائی اور بڑا خوش ہوا اور اس کے بعد امام کو کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے حوالے میں کھیتوں میں اور آپ جائیں اپنی راہ کو خب یہ مدینہ کے لوگوں کے طرز تفکر کا ایک نمونہ تھا یہ ایک نمونہ ہے مدینہ کے لوگوں کے طرز تفکر کا اور ان کے رویے کا اور ان کے میعاروں کا اور ان کی سوچ کی ترجمانی ہیں عبداللہ عدوی مدنی سوچ کا ایک ترجمان ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کر رہے تھے اس وقت خب ظاہر ہے باقی یہ خواس میں سے تھا اہم شخصیت تھی اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مدینہ میں رہنے والے کیا ذہنیت رکھتے تھے اور کس کے مالک تھے وہ امام کی تحریک میں ساتھ دینے کے لیے کسی لحاظ سے تیار نہیں تھے اس لیے مدینہ سے امام نے خروج کیا اور مکہ آئے تاکہ عوامی بیداری و لوگوں کی بیداری کے لیے چند ماہ یہاں پر قیام فرمائے اور مسلسل صبح و شام بغیر آرام و استراحت کے امام نے یہ عمل جاری رکھا مکی قیام لوگوں کی بیداری کے لیے تھا بیداری سے مراد یعنی انہیں معلوم ہو جائے کہ کون ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے کس طرح کا شخص یزید اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ابھاری جائے توجہ فرمائے آپ وہ انقلاب جو کسی تاغوت کے خلاف شروع ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم مرحلہ یہی مرحلہ ہوتا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے تاغوت کے خلاف انقلاب شروع گیا اور اصل انقلاب حکومت سرنگون کرنے کا عمل فقط دس دن لگے حکومت گرانے پر دس دن لگے دو فروری کو تشریف لائے اور گیارہ فروری کو حکومت گر گئی دس دن حکومت شاہ مقاومت نہیں کر سکی انقلابی تحریک کے مقابلے میں دس دن میں ڈھیر ہو گیا شاہ اپنی تمام تر مضبوطی کے ساتھ اور امام خمینی کو پندرہ سال اپنی قوم کو یہ بتانے میں لگے کہ یہ تاغوت ہے لوگوں کے دلوں میں اس حکومت کی نفرت پیدا کرنے کے لئے امام کو پندرہ سال لگے وہ لوگ جو شاہ پسند تھے آشے کے شاہ تھے شاہ پرست تھے تاغوت پرست تھے ان کی تاغوت پرستی کو ختم کرنے کے لئے اتنا عرصہ لگا سیدو شہدان نے چار ماہ اس قیام کے اہم تنین قیام کے مقا میں اس کام میں صرف کیے چونکہ مکہ مرکز ہے دنیا اسلام کا خصوصا حج کے موقع پر تمام اسلامی بلاد و ممالک اور آبادیوں سے لوگوں نے وہ بھی خواس نے آنا ہے سرکردہ لوگوں نے آنا ہے مستطی لوگوں نے آنا ہے اس لئے امام نے انتظار کیا وقت حج کا تاکہ اپنا پیغام پہنچا سکیں مکہ آئیں گے انہیں پیغام دیں گے اور وہ سب سے زیادہ احتمام کوفہ کے لئے امام علیہ السلام نے انجام دیا کہ اپنا بہترین معتمد اپنا بہترین ساتھی اپنا بہترین دست و بازو اور بہترین شخصیت جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ایک شہر کو ایک پوری قوم کو منظم کر سکے اور انہیں انقلاب پر تیار کر سکے حکومت کے خلاف انہیں آمادہ کر سکے انہیں انتخاب کیا یعنی جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا اور دوسرا اہم شہر کوفہ کے بعد بسرا تھا امام کے حدف کے مطابق جس شہر کے اندر دوسرے درجے پر اور دوسرے نمبر پر آمادگی کسی حد تک پائی جاتی تھی بسرا کے لوگ تھے بسرا کے لوگ یہ جاننا ضروری ہے کہ بسرا میں کیا صورت آل تھی کیوں امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو پیغام دیا اور خصوصی توجہ بسرا کے جانب کی اشارہ کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ بسرا تاریخی طور پر کوفہ کی مانند فتوحات میں فتوحات زمانہ صدر اسلام میں ایرانی حکومت سے لیا گیا تھا یہ علاقہ بسرا کا علاقہ اس پر ایرانی حکومت تھی اراق آدھا ایرانی حکومت کا حصہ تھا اور کچھ حصہ اراق کا جو ترکی کے ساتھ لگتا ہے یہ روم کا حصہ تھا یہ یہ حصہ جس کے اندر بسرا موجود ہے اور کوفہ موجود اور ان کا پایتخت دار الخلافہ وہیں پر تھا اس وقت مدائن میں بابل میں جس سرزمین کو بابل کہا جاتا ہے بغداد کے جوار میں مضافات میں یہ ایرانی کلمرو تھی اور اس پر ایرانی حکومت تھی خلیفہ دوبوم کے زمانہ میں مسلمان فوج نے اسے ایرانیوں سے قبضے میں لیا اور پھر اسے آباد کیا پہلے ایک فوجی چوکی بنائی اور پھر آہستہ آہستہ یہ کچھی آبادی بنا اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ یہ ایک بڑا شہر بن گیا اپنی سوکل جیشی حیثیت کی وجہ سے چونکہ سمندر کے کنارے تھا دریا کے کنارے تھا اور مخالف ملک کنارے پر تھا اس کی سرہدی اہم فوجی نوعیت کے نقطے برواقع تھا اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہوئی سٹریٹیجک اہمیت تھی بسرا کی بہت تیزی سے آباد ہوا فوجیوں نے آباد کیا سپاہ نے اس کو آباد کیا اور آہستہ دوسرے لوگ جو مفتوع سرزمینوں کے اندر رغبت رکھتے ہیں نئی سرزمینیں وہاں جا کر ہم کام کاج کریں گے زمینیں آباد کریں گے دولت کمائیں گے سروت کمائیں گے وہ لوگ تیزی سے آ کر بسرا بھی آباد ہوئے کوفہ بڑا شہر تھا بڑی چھونی تھی اور بسرا اس سے چھوٹا تھا بسرا جب مسلمان فوج کے قبضے میں آیا اور اسے آباد کیا اس کے پہلے یا دوسرے حاکم کے طور پر گورنر کے طور پر اسے فورا نہیں مرکزیت نصیب ہو گئی پورے علاقے کے جو بسرا اور اس کے گرد و نوہ میں ایک وسیع علاقہ بنتا ہے وزرخیز بعض علاقہ بعض علاقہ دلدلی ہے و بعض زرخیز ہے وہاں چونکہ تیزی سے آبادی پھیلی اور پہلے سے قبائل باز موجود تھے ان کی مرکزیت کے طور پر بسرا کا اعلان ہوا اور پہلے یا دوسرے حاکم و گورنر کے طور پر ایک انتہائی اہم تاریخی شخصیت جس نے بہت اہم تاریخی رول ادا کیا ہے انہیں اس کا گورنر مقرر کیا گیا عبداللہ ابن قیس اس شخصیت سے آپ آشنا ہیں لیکن اس نام سے آشنا نہیں ہیں چونکہ ہم نے صرف ایک ان کا کنیا سنا ہوا ہے نام نہیں پڑا ہوا تاریخوں میں ان کا نام ہے عبداللہ ابن قیس اور ان کا کنیا یا لقب یا جس نام سے شہرت تھی مشہور نام ان کا ابو موسیٰ اشعری ابو چونکہ پہلے وہ شخص تھا جس نے فتح کیا تھا اور ان کے فوراں بعد چونکہ وہ فوجی نویت کی شخصیت تھی جنہوں نے بسرہ کو آباد کیا اور ابو موسیٰ اشعری سیاسی شخصیت تھے علمی بھی تھے اور سیاسی بھی اور مانوی شخصیت بھی ابو موسیٰ اشعری مانویت کے لحاظ سے جانے پہچانے جاتے تھے کہ بہت عبادت گزار دنیا سے دور اور لالچی نہیں یہ حریص نہیں جہو منصب کی خواہش نہیں مال و دولت کے پیچھے نہیں ہیں اس طرح کی ان کی شہرت تھی احترام تھا اور خلیفہ دووم کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے انہیں بسرہ کا حاکم بنایا گیا اور عرصہ دراز تک یہ بسرہ کے حاکم رہے تقریباً جب تک خلیفہ دووم رہے یہی بسرہ کے گورنر رہے خب آپ جانتے ہیں کہ بسرہ امیر المومنین کے زمانے میں جنگ جمل کا میدان بنا گزشتہ روز آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کیوں جنگ جمل کا میدان جنگ بسرہ کو انتخاب کیا گیا نہ اس وجہ سے کہ استخارہ نکالا گیا تو بسرہ کے نام پر نکلا میدان جنگ استخاروں سے انتخاب نہیں کیا جاتا میدان جنگ انتخاب کرنے کے لئے سوچ سمجھ کے بہت سارے پہلو دیکھ جاتے ہیں میارات دیکھ انتخاب کرنے کے لئے جہاں سے اس کو مدد ملے جہاں سے اس کو وسائل ملے جہاں پر لوگ اس کا ساتھ دینے کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوں اعتقادی طور پر اس کے ہمنواں ہوں تاکہ وہاں پر اس فوج کے لئے جنگ لڑنا آسان ہو جنگ جمل جانتے ہیں آپ جنگ جمل امیر المومنین کے خلاف پہلی جنگ تھی اندرونی کش مکش جو شروع ہوئی سیاسی امیر المومنین کے خلاف پہلا رد عمل جنگ جمل کے طور پر تھا جنگ جمل میں جن لوگوں کا نقشہ تھا جنگ جمل کا انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس شخصیت اس میں شامل کی جنگ جمل میں زوجہ رسول اللہ شامل کی تاکہ ان کی شخصیت کے ذریعے سے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے اور کامیاب ہوئے چونکہ زوجہ رسول کی شخصیت اور احترام لوگوں کی نگاہوں میں تھا اور انہیں جب حوالہ دیا جاتا کہ جنگ کی سرپرستی جو مردد ہوتا تھا وہ بھی فورا تیار ہو جاتا تھا کہ اگر اتنی بڑی شخصیت حرم رسول زوجہ رسول اگر آ رہی ہیں اس جنگ کے قیادت کے لیے تو پھر ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں لہذا ان کا نام ہی کافی ہوتا تھا نام لینا ہی کافی تھا لوگوں کا فتوہ ہے یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ یہ کام کرو پھر کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا چونکہ بعض وقت تحقیق کرنے کو بھی توہین سمجھتے ہیں خلاف عدب سمجھتے ہیں جب ہمیں بتا دیا گیا ہے فلا ہستی کا فرمان ہے پس لوگ اور ایک بہت بڑا لشکر بنا کر مکہ سے چلے بسرہ آئے بسرہ کو کیوں انتخاب کیا انہوں نے اس لیے کہ بسرہ کے مقیم لوگ سب سے زیادہ مکہ کے لوگوں سے زیادہ اہل مدینہ سے زیادہ طائف اور گرد و نوامی زندگی بسر کرنے والوں سے زیادہ اہل بسرہ امیر المومنین کے خلاف لڑنے کے لئے احمادہ تھے اور یہ محنت تھی جناب ابو موسیٰ اشعری کی جب ایک منوی شخصیت کسی علاقے میں آ جائے علمی شخصیت قابل احترام جن کے اوپر عنوان صحابی بھی ہو اور جن کا ظاہری عمل بھی درویشانہ ہو جن کو جب دیکھو نماز میں جب پوچھو روزے میں ہیں جب اتنی مانوی شخصیت لوگوں کو کسی کام کے لئے تیار کریں سوچے سمجھے بغیر لوگ اس عمل میں آ جاتے ہیں اس شخصیت نے میدان ہموار کیا اس مرحلے کے لئے نش اس طرح شعوری طور پر کہ انہیں پتا تھا میں یہ کر رہا ہوں اور ایک دن جنگ جمل ہوگی نا ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایک دن بسرہ میں جنگ جمل ہوگی زوجہ رسول آئیں گے صحابہ رسول اس میں آئیں گے اور ایک طرف علی بن ابی طالب رسول اللہ کے وسیع داماد بھائی آئیں گے ان دونوں کے درمیان دو مسلمان گروہ مثلا ایک ساتھ لڑیں گے یہاں آ کر یہ نہیں تھا ان کے ذہن میں جناب عبداللہ بن قیس کے ذہن میں بلکہ انہوں نے آ کر لوگوں کو جو دین سکھایا جو نظریہ دیا جو اخلاق دیا جو ان کی تربیت کی اس تربیت کے نتیجے میں یہی طبقہ وجود میں آیا کہ جنہیں جب چاہیں آپ اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر لیں وہ بعض اوقات معنوی شخصیات درس دیتے ہیں معنویت کا درس دیتے ہیں قرآن کا درس دیتے ہیں سنت کا درس دیتے ہیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں عرفانیات کا درس دیتے ہیں اور اس عرفانیات کے درس کے اندر معنوی درس کے اندر جو مواد پیش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو قوم اور جو جوان طبقہ سامنے آتا ہے جو نسل تربیت پا کر تعلیم لے کر سامنے آتی ہے اس طرز تعلیم و طرز تربیت سے وہ ایسی نسل ہوتی ہے جن کو آپ چاہیں جس سیاسی مقصود کے لیے استعمال کرنا کر سکتے ہیں یہ جناب ابو موسیٰ اشعری جو صحابہ رسول میں سے ہیں اور بڑی اکابر شخصیات میں سے ہیں تاریخ کے اس وقت بھی ان کا نہایت احترام تھا ہر طبقے کے پاس آپ توجہ فرمائیں یہ شخصیت کس احترام کی مالک تھے جب امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل شروع کی اس وقت یہ بسرا کے حاکم نہیں تھے چونکہ اس وقت امیر المومنین نے اپنا حاکم بسرا میں مقرر کیا ہوا تھا امیر المومنین نے حکومت سنبھلنے کے چاند ماہ بعد یہ جنگ لڑی گئی ہے ظاہراں زلحجہ میں امیر المومنین نے زمان عمر سنبھالی پینتیس میں اور ربی الاول میں چھتیس ہجری میں چاند مہینے بعد جنگ جمل شروع ہو گئی اس دوران امیر المومنین نے اپنا حاکم قابل اعتماد شخصیت کو بسرا میں گورنر کے طور پر منصوب کیا جو بہت ہی ارجمن شخصیت ہیں امیر المومنین کو بہت عزیز تھے یہ شخصیت اور امیر المومنین نے ان کا ذکر ہمیشہ خیر سے کیا اور یاد کیا بعض لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کے نزدیک جن لوگوں نے احترام پایا وہ مقام پایا ان میں سے یہی ایک بسرا کے حاکم تھے جو جنگ جمل کے وقت بسرا میں تھے اور جن پر اہل جمل نے بہت ظلم ڈھایا تھا جنگ جمل میں ان کا نام ہے عثمان ابن ہنیف امیر المومنین جب مدینہ سے چلے لشکر لے کر صاحبان جمل کا مقابلہ کرنی کے لیے عثمان ابن ہنیف کے بھائی سحل ابن ہنیف کو اپنا نائب مقرر کر کے آئے مدینہ کے اندر دارالخلافہ میں اپنے بات کہ آپ دارالخلافہ وہ مرکز کو سمالو سحل ابن ہنیف اور عثمان ابن ہنیف جو بڑے بھائی تھے انہیں امام نے بسرہ کا حاکم مقرر کیا کہ آپ میرے نمائندے ہو بسرہ کے اندر چونکہ بسرہ کے لیے یہ شخصیت کیوں چنی گئی اس لیے کہ بسرہ کو ضرورت تھی امیر المومنین سے پہلے جو حکومتیں گزریں اور جو حکمران بسرہ کے گورنر رہے مقامی حکومتیں انہوں نے بسرہ کی جو حالت بنائی تھی اور لوگوں کا جو ذہن بنایا تھا اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے مطابق کام کرنے کے لیے عثمان ابن ہنیف جیسی قابل شخصیت کی ضرورت تھی ایک ایسے مدیر مدبر شجاہ ندر فہیم و بابصیرت انسان کی ضرورت تھی یہ ساری شرائط عثمان ابن ہنیف کے اندر موجود تھی اس وقت یہ تھے گورنر ابو موسیٰ اشری خلیفہ سوہم نے بسرہ کی حاکمیت سے انہیں ہٹا کر انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا جناب عبداللہ ابن قیس کو یہ بزرگوار شخصیت مانوی اور صحابی رسول اللہ انہیں خلیفہ سوہم نے اپنے مشاورین کے کہنے پر بسرہ سے منتقل کیا کوفہ کی طرف چونکہ کوفہ شروع سے آغاز سے کوفہ کے اندر ایسی جمعیت تھی کہ قابو میں آنا انہوں کا مشکل تھا بھائی کہ کوفہ اور بسرہ دونوں خلیفہ دوم کے زمانے میں آباد ہوئے ہیں فتح بھی ہوئے ہیں اور آباد بھی ہوئے ہیں اور دونوں میں خلیفہ کے مقرر کردہ نمائندے مقرر ہوئے ہیں لیکن بسرہ ہمیشہ تاب فرمان رہا ہے مرکز کے حکومت کے اور گورنر کے والی کے کوفہ ہمیشہ شورشی رہا ہے اس حد تک کہ کوفہ میں حالات جب گڑھ بڑھ ہوئے اور کوفہ میں جو فوج تھی جو لوگ تھے مختلف الخیال لوگ یہ آپس میں متفق نہیں ہوتے تھے اور مسائل کھڑے کرتے تھے پریشانیاں ان فتوحات کے زمانے میں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خلیفہ دوہم نے ایک اور بڑی جیت شخصیت کو معلم بنا کر بھیجا امام بنا کر بھیجا مربی بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر کوفیوں کی ہدایت کریں رہنمائی کریں تاکہ ان کے اندر اطاعت کا انصر آ جائے اور وہ تھے عبداللہ ابن مسعود معروف شخصیت ہیں اہل سنت کے بقول اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کاتبین وحی میں سے ہیں اور بہت ساری روایات کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود یہ بھی عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری کی مانند قابل احترام و بڑے مورد احترام شخصیت تھے اس زمانے کے اندر ہی البتہ حکومتوں کی طرف سے انہیں مسائل کا سامنا تھا لیکن اس سطح کی شخصیات کو خلفانی ان شہروں کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں کو بنانے کے لیے بھیجا جب تک ایسی شخصیات نہ جائیں ان شہروں میں رہنے والے لوگ نہ جانے کدھر نکل جائیں کس فکر کے تابعے ہو جائیں کہاں چلے جائیں ایران کے اندر ابھی بھی ولی فقی بھائی کے اسلامی حکومت ہے اور وہ سرکاری نمائندے سرکاری گورنر سرکاری اہددار ایران کے اندر ہر شہر میں اور ہر ڈوین میں وہاں پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے استلاحات کے مطابق سیاسی زبان کے مطابق ایران میں ایک استاندار ہوتا ہے استان ڈوین کو کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے صوبہ نہیں ہوتا بعض ہمارے یہ جو ٹھیکے کے مترجمین ہیں ترجموں کے ٹھیکے لیتے ہیں یہ استان کا ترجمہ صوبے سے کرتے ہیں نہ آیالت ہے آیالت کا ترجمہ صوبہ ہوتا ہے استان کا ترجمہ ڈوین ہوتا ہے اور شہرستان ظلہ کو کہتے ہیں بخش تحصیل کو کہتے ہیں اگر یہ طلاب کے لئے عارض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ترجمہ کرنا ہو تو درست ترجمہ کریں آیالت کا ترجمہ کرنا ہو تو کریں صوبہ جیسے آیالت پنجاب آیالت سند آیالت سرحد آیالت بلوچستان یعنی صوبہ سند صوبہ پنجاب صوبہ اگر وہ کہیں استان اس کا مطلب ہے ڈوین یعنی لاہور ڈوین کو کیا کہیں گے استان لاہور لاہور البتہ ان کے اسطلاح میں استان لاہور یعنی لاہور ڈوین استان گجرانوالا گجرانوالا ڈوین مثلا استان فلان یہ استان ڈوین کو کہتے ہیں شہرستان اسطلاح میں ان کی انتظامی اسطلاح میں ظلہ کو کہا جاتا ہے اور بخش تحصیل کو کہتے ہیں اور اس طرح آگے نیچے انتظامی ان کے امور ہیں نکتہ جو آپ کی توجہ کی خاطر ارض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایران کے اندر حکومتی نمائندے کو استاندار کہتے ہیں جو ڈوین کا حاکم ہوتا ہے گورنر ہوتا ہے جو ڈوین کا انتظامی ذمہ دار ہوتا ہے اعلی وزیر ڈوین کا وزیر اعلیٰ کہہ لیں آپ اور اس کے بعد ایک گورنر ہوتا ہے جس کو فرمندار کہتے ہیں فرمندار بھی ہوتا ہے اور استاندار بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ پولیس کے یا دیگر محکموں کے اپنے اپنی ڈوینل سطح پر نمائندے ہوتے ہیں اور ہر استان کے اندر رہبر معظم کا بھی نمائندہ ہوتا ہے یہ نہ استاندار ہوتا ہے نہ فرمندار ہوتا ہے نہ بخشدار ہوتا ہے نہ اس کا سیاسی کام ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو اگر اہدہ ملے امام جمعہ ہوتا ہے رہبر کا نمائندہ ہر استان کے اندر رہبر کا نمائندہ بھی ہوتا ہے امام جمعہ بھی ہوتا ہے کیوں ہونا چاہیے یہاں کیوں رکھا جاتا ہے اس لیے کہ اگر اس شہرستان کو یا اس ڈوین کے لوگوں کو مثلاً مشہد کے رہنے والے قوم کے رہنے والے شیراز و اسفہان کے رہنے والوں کو اگر حکومتی اہدہ دار کے سپورد کر دیا جائے وہ جہاں چاہے ان کو لے جائے یا عام لوگوں کے سپورد کر دیا جائے آئیمائی مساجد کے سپورد کر دیا جائے یا ممبریوں کے اہل ممبر کے حوالے لوگوں کو کر دیا جائے وہ نہ جانے لوگوں کو لے کے کہاں چلے جائیں لوگوں کا عقیدہ کیا بنا دیں لوگوں کا رخ کدر کر دیں لوگوں کی جہت کدر کر دیں لوگوں کو کس کا پیروکار بنا دیں کہ جہاں پر یہ احتمام نہیں ہوتا ایسی صورتحال ہے معلوم نہیں لوگ کس کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے پاکستان کی حالت ہے کیونکہ پاکستان کو اپنے حال پہ چھوڑا گیا ہے یہاں پر استندار اور فرمندار اور حکومتی نمائندے تو ہیں لیکن دین کی طرف سے لوگوں کی اوپر کوئی نمائندہ جو لوگوں کو دین کی جہت دے جو لوگوں کو دین کی مرکزیت کی طرف متوجہ کرے نہیں ہیں لہذا آپ دو بھائیوں کو ایک ہی گھر میں رہنے والوں کو پوچھیں ایک قبلہ دینی کے ہی اور ہوتا ہے دوسرے قبلہ دینی کے ہی اور ہوتا ہے بلکہ دونوں بظاہر تو شیعہ کہلاتے ہیں لیکن دونوں کے تشیعوں میں بہت فرق ہوتا ہے یہ اور کماش کا شیعہ ہوتا ہے وہ اور کماش کا شیعہ ہوتا ہے یہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کی پیروی ہے کیوں کہ یہاں پر انہیں ذاکروں اور خطیبوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے پیش نمازوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ جو جانتے ہیں جتنا جانتے ہیں جو چاہتے ہیں جو ان کا ذوق ہے یا جہاں سے کچھ لیتے ہیں وہیں بھر قوم کو مربوط کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کسی مرکزیت کے ساتھ اپنی قوم کا سلسلہ جوڑیں اس لیے اس زمانے میں بھی خلفاء کے زمانے میں مختلف شہروں کے اندر یہ احتمام تھا کوفہ سرکش شہر تھا اپنی جمعیت کے تناسب کے لحاظ سے جو پہلے بیان کیا ہے گزشتہ سال اور اس سے گزشتہ کہ کوفہ سرکش شہر تھا اس کی تربیت کے لیے جب فراوان شکایات کوفہ کے والی کوفہ کے گورنر کوفہ کے حاکم نے خلیفہ کو خلیفہ دوبم کو لکھ بھیجا کہ یہ شہر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے تابع رہے تو آپ اس کو اہمیت دیں اس کے لیے کوئی اچھی شخصیت بھیجیں جو اس کے لیے احتمام کریں وہ اچھی شخصیت جناب خلیفہ دوبم نے بھیجے عبداللہ ابن مسعود یہ صحابی کاتب وحی اور مفسر قرآن و محدث یہ بھیجے حافظ قرآن کہ آپ جائیے جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں جمعہ پڑھائیں ہدایت کریں اخلاق بتائیں نصیحت کریں تاکہ لوگ وفادار رہیں خلیفہ کے اور منظم رہیں ان مقاصد کے لیے بھیجا کچھ عرصہ یہ بزرگوار وہاں رہے جناب عبداللہ ابن مسعود اور کوفیوں کے روئیوں سے تنگ آ کر استعفہ دے دیا اور خلیفہ کو کہا کہ جلدی متبادل آدمی بھیجو میں اب مزید یہاں پر نہیں رہ سکتا قوم نے وہ درگت بنائی خلیفہ کے نمائندے کی کہ انہوں نے فوراً استفاہ دیا اور کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں یہاں کسی اور کو بھیجو مجھ سے یہ سمجھنے والے قابو آنے والے نہیں ہیں خب بعد میں خلیفہ سیوم کے زمانے میں چونکہ کوفہ ناعرام شہر رہتا تھا ہمیشہ سرکش شہر رہتا تھا ہمیشہ کوفہ میں علاق منظم رکھنا کنٹرول میں رکھنا دشوار کام تھا لہذا خلیفہ سیوم نے ایک بربور معنوی شخصیت کا انتخاب کیا عبداللہ بن قیس یا ابو موسیٰ اشعری کا کہ یہ جائیں جا کر لوگوں کو متاثر کریں اپنے معنویات کے ساتھ اپنی روحانیت کے ساتھ خب ظاہرہ اخترام تھا ان کا ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ مقدس کاموں کے اندر رہتے ہیں اور مقدس انسان کے طور پر معروف تھے یہ لیکن اس مقدس شخصیت میں ایک نکتہ اضاف تھا ایک کمزوری تھی اور وہ کمزوری یہ تھی کہ یہ بہت ہی سادہ تھے سادہ لہو تھے بصیرت کے مالک نہیں تھے بصیرت نہیں تھی تقدس تھا بصیرت نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے کوفہ میں جنگ جمل شروع ہوئی تو یہ کوفہ کے گورنر تھے ان کا احترام کی حد دیکھئے آپ امیر المومنین نے آ کر جب خلافت سمحلی حکومت سمحلی تو ایک کام یہ کیا کہ پہلے سے مقرر جتنے گورنر تھے اس وقت امیر المومنین کی سلطنت پانچ بڑے حصوں میں تقسیم شدہ تھی یعنی پانچ بڑے اقلیم میں تقسیم شدہ تھی اور ان پانچ اقلیم کے آگے مزید دسیوں حصے تھے مثلا کوفہ بسرا اور یہ سارے علاقے عراق کہلاتے تھے ایک اقلیم کا نام عراق تھا ایک اقلیم کا نام شام تھا ایک اقلیم کا نام خوراسان تھا اس طرح سے پانچ بڑے اور ایک کا نام حجاز تھا اس حجاز کے اندر وہ سارے علاقے شامل تھے اور جب ایک اقلیم کے لیے نمائندہ مقرر کیا جاتا تھا وہ پورے ان باقی علاقوں میں باقی شہروں کے لیے مرکز کی نمائندگی کی احسیت رکھتا تھا وہ خلیفہ اس سیوم نے انہیں بھیجا کہ کوفہ کے اوپر اپنی مانوی اثرات چھوڑ کر کوفیوں کو تابع رکھیں اور ان کا آنا بہت مؤثر ثابت ہوا ابو موسیٰ اشعری کا کوفہ میں آنا مؤثر ہوا کہ کوفیوں نے ان کی بات ماننا شروع کی چونکہ ظاہر ان کا مقدسانہ تھا ظاہر ان کا بڑا روحانی تھا باقی گورنر آتے تھے بیت المال زیادہ لوٹنے کی کوشش کرتے تھے اپنے محل بناتے تھے اپنی زندگی میں کروفر ایجاد کرتے تھے آکے اپنے گھر پھیلاتے تھے بیویاں عدد بڑھاتے تھے ان میں اور اس طرح اور اپنے باغات استبل جانور ہیوان اور فارم ذری اپنے بنانا شروع کر دیتے تھے یہ یہ کام نہیں کرتے تھے ابو موسیٰ شریف یہ دن رات مسجد میں اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے کوئی سیاسی مسئلہ حکومتی مسئلہ بھی لوگ پوچھنے آتے تو ان کو باقیدہ متوجہ کرنا پڑتا تھا عبادت سے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور پھر احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کا اثر اتنا تھا کہ جب جنگ جمل شروع ہوئی امیر المومنین نے جنگ جمل سے پہلے جب حکومت سنبھالی تو جتنے گورنر چونکہ لسٹ تھی ان کے پاس بہت سارے والی پہلے سے خلیفہ اس سے وہ مقرر کردہ ان میں سے جو مناسب تھے انہیں رہنے دیا جنہیں امیر المومنین نے سمجھا کہ یہ نہیں ہے مناسب انہیں فوراں حکم نامہ لکھا آرڈیننس لکھا کے علاوہ چاند اور معذول کر دیا جن میں یہ بھی شامل تھے ابو موسیٰ اشعری بھی امیر المومنین نے آتے ہی پہلے حکم نامے میں انہیں معذول کر دیا کہ یہ کوفہ کے حاکم نہیں ہیں اور کوفہ کے لئے امیر المومنین نے اپنا حاکم مقرر کر دیا اور روانہ کر دیا وہ حاکم جب کوفہ پہنچے ابو موسیٰ اشعری کا اتنا اثر تھا کہ انہوں نے حکومت چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا اور لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ یہاں کوئی نیا حاکم نہیں آئے گا اور لوگ بھی تیار ہو گئے ان کا اتنا اثر تھا کوفیوں کے اوپر کہ امیر المومنین کا مقرر کردہ نیا نمائندہ گورنر کوفیوں نے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا وہ آ کر ابو موسیٰ اشعری کی جگہ گورنرشپ سمال لے والی بن جائے حاکم بن جائے شہر میں ہی نہیں آنے دیا شہر سے باہر ہی اس کو واپس کر دیا کہ آپ جاؤ ہمیں نئے حاکم کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حاکم ابو موسیٰ اشعری ہیں یہ ہمارے لئے یہ بہترین ہیں اب امیر المومنین کو بہت تعجب ہوا باہر کیف امیر المومنین نے دوبارہ حکم نامہ سادر کیا اور ایک ماجرہ باعث بنا در حقیقت کہ اب میں زیادہ کوفہ کی تفصیل میں نہ جاؤں موضوع بسرا ہے امیر المومنین نے دوبارہ حکم نامہ تحریر کیا اور ادھر سے کوفہ سے خبر آئی کہ وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہیں جناب مالک اشتر نے امیر المومنین کے پاس سفارش کی کہ آپ ابو موسیٰ اشعری کو رہنے دیں گورنرشپ پر حاکم رہنے دیں والی رہنے دیں آپ خب آپ توجہ فرمالیں کہ اتنی فائل کسی آدمی کی عالی ہو بہترین ہو کہ مسئلہت ہی کی بنا پر کیوں نہ صحیح مالک اشتر بھی امیر المومنین سے چاہیں کہ انہیں برخواست نہ کریں انہیں رہنے دیں اور ایسا ہی ہوا امیر المومنین نے مالک اشتر اور چاند اور ساتھیوں کے اسرار پر ان کا حکم نامہ منسوخ کر دیا کینسل کر دیا ورنہ امیر المومنین نے معذولیت کا حکم سادر کر دیا تھا اسی اسنا میں جنگ جمل شروع ہو گئی جہاں پر یہ شخصیت پہلے رہ چکے تھے نمائندہ مرکز کے خلیفہ دووم کے زمانے میں پھر خلیفہ سیوم نے انہیں کوفہ منتقل کیا جب جنگ جمل شروع ہوئی امیر المومنین نے اپنا نمائندہ بھیجا جا کر ابو موسیٰ اشعری سے کہیے کہ خلیفہ جنگ کے لئے آ رہے ہیں بسرا میں جنگ جمل میں اور آپ کوفہ سے فوج چونکہ کوفہ چونی تھی امیر المومنین کی حکومت میں اور پہلی خلافتوں کی دوران چونی میں فوج بیٹھی ہوتی ہے تو فوج چونی کو ہی پیغام بیجنا ہے کہ فوج تیار کر کے بیجیں ایک برگیڈ بیجیں فوج کا جب پیغام بھیجا تو ابو موسیٰ اشعری نے اس قاسد کو واپس کر دیا کہا یہاں سے کوئی فوج نہیں آئے گی ایک فرد بھی نہیں آئے گا یہاں سے کیوں نہیں آئے گا کہا اس لیے کہ یہ جنگ فتنہ ہے اور میری طرف سے کہہ دو کہ یہ جنگ نہ لڑیں اور احترام کریں زوجہ رسول کا آپ بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جنگ کا سربراہ کون ہے جنگ کس کی قیادت میں ہو رہی ہے باخبر تھے پہلے سے جنگ کیسے چونکہ ان تک پہلے سے پیغام آ چکا تھا اور انہوں نے فوراں لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے خطبہ دیا بہتی دلچسپ خطبہ دیا انہوں نے اور خطبے کا مضمون یہ ہے یہ خطبے آپ پاکستان میں آئی دن سنتے رہتے ہیں یہاں کے مقدس مقدس شخصیات سے جو آپ کو آئی دن یہ مطالب ملت کو تفہیم کرتے ہیں اور تربیت کر رہے ہیں وہ خطبہ یہ تھا کہ لوگوں یہ فتنہ ہے جہاد نہیں ہیں اس موقع پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے سے افضل ہے اور جو گوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ افضل ہوا ہے جو گوڑے کے نیچے کھڑا ہوا ہے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اس وقت علی کا ساتھ دینے کے لیے گوڑا تیار کر کے نکل جائے یہ سب سے برا انسان ہے اور اسے معافی نہیں ملے گی اس سے بہتر وہ ہے جو گوڑے پہ سوار نہیں ہوا اس سے بہتر وہ ہے جو کھڑا ہی نہیں ہوا اور سب سے افضل انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے اس طرح کا مضمون کا خطبہ دیا وہ لوگ وہیں لیٹ گئے جو بیٹھے ہوئے تھے چونکہ افضل عمل تو کوئی بھی ترک نہیں کرتا کہ افضل عمل اس وقت لیٹنا ہے سارے لیٹ گئے وہاں پر امیر المومنین منتظر رہے تھے کہ چونی سے کوئی ابھی تک فوج نہیں آئی تربیت یافتہ فوج باقیدہ ٹرینڈ فوج وہ آئی ہی نہیں انتظار قاسد واپس آیا کہا فوج کہاں ہے کوفہ کی انہوں نے کہا جی فوج کوفہ میں ہی ہے بلکہ انہوں نے ابو موسیٰ عشری کا خطبہ سنایا امیر المومنین کو امیر المومنین بہت غزبناک ہوئے اس کے بعد امیر المومنین نے دو شخصیتوں کو بھیجا کہ جا کر اس گورنر کو بھی برطرف کرو اور فوج جمع کر کے فوراں لے کر آو وہ دو شخصیتیں بعض روایات میں ہیں کہ جناب محمد ابن ابی بکر اور امام حسن مجتمع علیہ السلام کو بھیجا بعض روایات میں کہ عبداللہ ابن عباس اور امام حسن مجتمع علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر خلیفہ سے اس گورنر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے اور جلدی کوفہ سے فوج لے کر اور جو فوج آئی وہ امیر المومنین ہی کہ ایک خطبے میں امیر المومنین فرما دیں کہ میں نے جنود جند مانگے تھے جنید آئے جنید جنید جند کے تصغیر ہے جنید جند کہتے ہیں سپاہ کو فوج کو ایک لشکر جنید چھوٹی سی ٹولی سپاہیوں کی ریٹائیڈ سپاہیوں کی چھوٹی سی ٹولی اب آپ توجہ کریں کہ ایک شخصیت مانوی شخصیت مقدس شخصیت جن کو شرف حاصل ہے صحابت رسول اللہ کا اور جن سے سارے لوگ متاثر ہیں جن کو ہمیشہ حالت عبادت میں دیکھتے ہیں جن کو کبھی بھی لوگوں نے دنیا داری میں اور دنیا پرستی میں اور بیت المال کھانے میں نہیں دیکھا اور لوگ ان سے متاثر ہیں ان کے تفکر نے کوفیوں کو سرکش شہر کو جو ہمیشہ سرکشی میں تھا اتنا آرام و ٹھنڈا کر دیا کہ خلیفہ مسلمین خلیفہ رسول اللہ مسلمانوں کے خلیفہ حکم دے رہے ہیں کہ یہاں سے فوج بھیجو لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں اور جو آئے بھی وہ ایک جنید ایسے بڑے سپائیوں کی ایک ٹولی جن کے لیے خود چلنا ہی مشکل تھا یہ لوگ آئے علی کی مدد کے لیے کتنا اثر ہوتا ہے شخصیتوں کا نمائندوں کا قوموں کو تیار کرنے کے لیے امامت کے لیے ولایت کے لیے چونکہ قومیں علی کے ہاتھ میں تو نہیں تھی بسرہ و کوفہ علی مدینہ میں تھے نمائندوں نے یہ کام کرنا تھا ان نمائندوں نے قومیں تیار کی ایک شخصیت پہلے بسرہ میں رہے پھر چلے گئے لیکن ان کے آثار بسرہ میں موجود تھے ان آثار کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب خلیفہ السیوم کی قتل کے بعد اسے ایک ایشو بنایا گیا اور امیر المومنین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے سرپرستی کی ہے بعض یہ کہتے تھے سرپرستی نہیں کی لیکن انہوں نے پناہ دی ہے انہوں نے حمایت کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے خلیفہ کو قتل کیا ہے اور اب امیر المومنین کو کہتے تھے آپ ان کو سزا دیں آپ ان کو خوبظہر ہے اس مسئلے میں جب معلوم ہی نہیں کیا کس نے ہے بلکہ اگر معلوم ہو وہ بھی کس نے کیا ہے تو یہ وہی تھے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ عاملوں کو ذمہ داروں کو سزا دی جائے ان میں وہ خود شامل ہیں تاریخ کی گواہی موجود ہیں وہ خود اس کے اندر شامل ہیں نحج البلاغہ میں امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ یہ خود ان کا اپنا کیا ہوا تھا اور مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ شورج برپا کی بسرہ کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر حجاز میں بسرہ میں مصر میں خصوصیت کے ساتھ یہ محل بنایا گیا کہ خلیفہ سیوم کے قتل کے انوان کو موضوع کو بسرہ و مصر میں اتنا مؤثر طریقے سے پیش کیا گیا پرپوگنڈا کیا گیا امیر المومنین کے خلاف کہ اہل بسرہ و اہل مصر امیر المومنین کو مکمل ذمہ دار سمجھتے تھے کہ یہ سارا انہوں نے کیا ہے خود کیا ہے اور اہل بسرہ و اہل مصر آمادہ تھے کہ اگر وہ سزا نہیں دیتے ہم خود سزا دینے کے لئے تیار ہیں ہم سزا دینے کے لئے تیار ہیں اس لئے یہ شہر انتخاب کیا گیا میدان جنگ کے لئے بسرہ سے زیادہ آمادہ تر مصر تھا مصر کیوں آمادہ تھا مصر عبداللہ ابن قیس سے بھی زیادہ ایک ہش آرتر آدمی عبداللہ ابن قیس سے زیادہ زیرک آدمی چونکہ ان دونوں کو یہ دونوں آج جنگ جمل کے موقع پر ایک موقع میں تھے خلیفہ سیوم کے زمانے میں دونوں کو عوضے ملے عمر ابن آس مصر کے والی بنائے گئے اور ابو موسیٰ آشری بسرہ کے خلیفہ دومم نے بنایا چونکہ مصر کو جس لشکر نے فتح کیا تھا اس کے کمانڈر عمر ابن آس ہی تھے اس شخصیت نے مصر کو فتح کیا تھا اور مصر کے بعد بلکہ یہ پہلے روانہ انہیں سے پہلے انہوں نے خلیفہ دومم سے اہد کر لیا تھا کہا کہ اگر میں نے مصر کو فتح کر لیا خلیفہ دومم مصر کی فتح کے لیے آمادہ نہیں تھے ذہنی طور پر اور جب مصر فتح ہو گیا تو اس فتح کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے چونکہ بیچ میں راستے کی دوری تھی مشکل تھی سمندر تھا حائل اور پھر خلیفہ کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا تھا کہ ناشناختہ سرزمین ہے مصر اور مصر سے آگے کی زمینیں اور ناشناختہ سرزمینوں پر بغیر نقشے کے جانا یہ ناکامی کی علامت ہے اس لیے خلیفہ دومم اجازت نہیں دیتے تھے کہ پہلے مصر پر حملہ کریں عمر بن عاص نے اسرار کر کے اجازت مانگی کہ یہ مجھے سوم دیں میں حملہ بھی کروں گا فوج مجھے دیں آپ دستہ مجھے دیں میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا اور آپ کو مصر کی چابی لا کے دوں گا لیکن یہ شرط میری یہ ہے کہ مصر کا حاکم میں نے بننا ہے مصر میرا ہے خب ایسا ہی ہوا مصر پہ انہوں نے حملہ کیا اور مصر فتح کر لیا اور پھر اس کے بعد عمر بن عاص ہی حاکم مقرر کر دیئے گئے خلیفہ دومم کے جانب سے خلیفہ سومم نے آ کر اپنی پالیسی بدلی اور جتنے بنوامیہ سے ہٹ کر لوگ تھے سیاسی اور حکمران یا افیسر ان سب کو انہوں نے معذول کر کے اور ان کی جگہ پر بنوامیہ کے افراد کو مقرر کر دیا اس لیے کچھ عرصے کے لیے عمر بن عاص کو ہٹا دیا گیا عمر بن عاص نے دوبارہ حاصل کیا مصر کا کنٹرول اور خلیفہ سومم سے اجازت مانگی اور کچھ اور آگے سرزمینے جس سرزمین کو آج کل کہتے ہیں ٹیونیس ٹیونیشیا یہ بھی عمر بن عاص نے خلیفہ سومم کے زمانے میں ملحق کی تھی مصر کے ساتھ یہ افریقہ کا سرزمین ہے ساری اس کو فتح کر کے اور قلم روئے اسلامی کا حصہ بنایا تھا اور شرط ہمیشہ یہ رکھتے تھے کہ جس زمین کو میں نے فتح کرنے وہ میری اس پر حکومت میری ہوگی باہر کیف یہ حاکم رہے جب امیر المومنین آئے تو آ کر جن نہ موضوع آج کے زمانے میں نہ پسندیدہ کی اسطلح استعمال کی جاتی ہے جب کسی ملک سے سفیر نکالنا ہو تو اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر نکال دیتے ہیں خوبصیاسی ڈپلومیسی کا جگڑا اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ شخصیت ہے نکل جائے یہاں سے یہی جب تک آلات دو ملکوں کے اچھے ہیں بڑی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ڈنر کرتے ہیں لنچ کرتے ہیں امیر المومنین نے ڈپلومیسی نہیں کی بعض لوگوں نے امیر المومنین کو مشورہ بھی دیا کہ آپ کی نئی حکومت ہے نئی حکومت میں ایسے فرامین مشکل پیدا کریں گے آپ سمجھوتا کریں انہی لوگوں کے ساتھ اور کچھ عرصہ ان کے ذریعے سے اپنی مرکزی حکومت مضبوط کر کے پھر ایک ایک کر کے ان کو آپ معذول کریں ایک ساتھ معذول کریں گے یہ سب آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے اب امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے ایسا ہوگا لیکن میں ان کو ایک لحظے کے لیے جواز نہیں دے سکتا جن چند افراد کو فوراً اقتدار سنبالتے ہی معذول کیا ان میں مصر کے یہ حاکم بھی تھے عمر ابن آس کہ آپ بھی معذول ہو اور ان کی جگہ پر محمد ابن ابی بکر کو مصر کا والی بنایا خب ظاہر ہے کہ جس سرزمین پر عمر ابن آس جیسی شخصیت حکومت کرے اس کو فتح بھی کرے اور ان کے ہاں احترام بھی کیا جائے ان کا انہوں نے کیا ذہنیت بنای ہوگی ان لوگوں کی مصریوں کی سوچ کیا بنائیہ یہ ہوگی مصری سب سے زیادہ آمادہ تھے امیر المومنین کے مقابلے کے لیے بلکہ تیار تھے کہ ہم خود خلیفہ کے قاتلوں کو ہم خود سزا دیتے ہیں محمد ابن ابی بکر کو شہید کیا اسی وجہ سے شہید کیا انہوں نے امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں کہ خلیفہ سیوم کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور مصری اتنے شدت پسند ہوئے کہ انہوں نے خلیفہ اول کے بیٹے کو خلیفہ سیوم کے قتل کے جرم میں تشدد کے ساتھ شہید کیا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے فرزن ہیں لیکن ان کی تربیت امیر المومنین نہیں کی تھی ان کی والدہ اسمہ بنت امیس جو پہلے جناب جعفر تیار کی زوجہ تھی جناب جعفر تیار کی شہادت کے بعد خلیفہ اول کے عقد میں آئیں خلیفہ اول کی وفاد کے بعد امیر المومنین نے ان سے عقد کیا اس وقت محمد چھوٹے سے تھے اور محمد کی تربیت امیر المومنین نہیں کی اور اپنے بچوں جیسا پیار محمد کو دیا اور لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے حسن حسین اور محمد ابن ابی بکر میں یہ تمیز نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے اپنی اولاد ہے اور یہ ان کی زوجہ کی اولاد ہے اس قدر امیر المومنین نے محمد سے پیار کیا اور محمد کی شہادت پر امیر المومنین کو بہت دکھ ہوا رنج ہوا اور مقابلے میں محمد کو محمد ابن ابی بکر کو علی علیہ السلام سے عاشقانہ محبت تھی عاشقانہ نہ بیٹوں والی محبت عاشق والی عاشق تھے بعض روایات میں لکھا ہے کہ محمد ابن ابی بکر ایک دن امیر المومنین ایک مجلس میں محفل میں تشریف فرما تھے اور محمد ابن ابی بکر نے تقاضی کیا امیر المومنین سے کہ آپ ممکن ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تو امیر المومنین نے کہا کہ کیا کروگے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں تو کہا کہ آپ تو بیعت کیے ہوئے ہو یہاں کیا کرنا مقصود بیعت نہیں تھا کیونکہ محمد سب سے زیادہ اس وقت ساری دنیا کو محمد ایک پیغام دینا چاہتے تھے امیر المومنین نے ہاتھ آگے بڑھایا محمد نے امیر المومنین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فوراً ہاتھ پہ بوسا دیا اور ہاتھ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام ہیں اس محفل کو بتاتا چاہتے تھے محمد بہت عالی بصیرت کی شخصیت تھے یہ مصریوں نے انتقام لیا محمد ابن ابی بکر سے اور علی کی اس عاشق سے اور علی کے پیروکار سے شدت کے ساتھ انتقام لیا مصر میں عمر ابن آس نے جو حکومت کی بعد میں عمر ابن آس نے جو امیر شام سے سمجھوتا کیا علی کے مقابلے میں چونکہ امیر المومنین نے معذول کر دیا امر ابن آس کو یہ معذول ہو کر گھر آ گئے مصر سے لیکن ان کے جائداد املاک پراپرٹی سب وہیں پر ہے امیر المومنین نے جب معذول کیا تو امیر شام نے پیغام بھیجا امر ابن آس کو کہ آپ آؤ میرے ساتھ آکے مل جاؤ تو امر ابن آس نے پھر یہی شرط رکھی کہا کہ میں ایسی نقشہ و تدبیر ذہن میں رکھتا ہوں میں علی سے حکمرانی لے کر تجھے دلوا سکتا ہوں میں یہ کم کر سکتا ہوں لیکن میری شرط یہ کہ مصر مجھے لوٹایا جائے مصر کے عاشق تھے چونکہ مصر میں انہوں نے محنت کی ہوئی تھی اور مصریوں کا ذہن بنایا ہوا تھا جہاں کوئی شخصیت گئی ہے اس نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں شامات میں تھا ابوزر غفاری خلیفہ اسیوم کے زمانے میں سرمایہ داروں کے خلاف اٹھے اور حکومتی بعض پالیسیوں پر تنقید کی جو حکومت کو نابگوار گزری اور حکومت نے ابوزر غفاری کو ملک بدر کیا شہر بدر کیا جلا وطن کیا اور امیر شام کے حوالے کیا کہ یہ صحابی رسول اللہ کا ابوزر ہمیں تنگ کرتا ہے آپ اس کو مناسب سزا دیں باز آ جائے انہوں نے ٹھنڈے علاقے میں بھیجا غریب علاقے میں پسماندہ علاقے میں جہاں وسائل زندگی نہیں تھے فراہم پہڑی علاقے میں ابوزر کو بھیج دیا وہی پہڑی علاقہ جس کو آج وادی بقا کہا جاتا ہے وہی پہڑی علاقہ جس کو آج جنوب لبنن کہا جاتا ہے وہی پہڑی علاقہ جہاں سے آج حب علی وعال علی وعال رسول پوٹ پوٹ کے نکل رہی ہیں یہ ایک شخصیت ہے جو وہاں کہ آج کا زمانہ آپ کو سمجھ میں آ جائے آج کا کوفہ و بسرہ سمجھ میں آ جائے آج کا لبنان و مصر آپ کو سمجھ میں آ جائے آج لوگوں کی ذہنی حالت کیوں ہیں وہ کیسے ہے اور کیوں بنی ہیں اور آج کیا صورتحال اس زمانے سے مختلف ہے توجہ فرمائیں اب ابوزر غفاری وہاں گئے کچھ عرصے کے بعد امیر شام نے مرکز کو خط لکھا کہ اگر شام کو بچانا چاہتے ہو تو اس جلاوطن کو فوراں واپس بلاؤ ورنہ یہ شام تمہارے اختیار سے نکل جائے گا اور انہوں نے کہا کہ واپس بھیج دیں اور ابوزر کو بہتی ناغوار حالت میں برہنہ پشت اونٹ پر سوار کر کے شام سے مدینہ تک اونٹ کو دوڑاتے ہوئے صحابی رسول کو وہاں تک پہنچایا گیا اور جب یہ مدینہ پہنچے تو امیر المومنین نے ان کا استقبال کیا جب اونٹ سے اتارا گیا تو ان کی ٹانگوں کا گوشت گل چکا تھا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے امیر المومنین نے اور امام حسن نے سہارا دے کر کھڑا کیا اس صحابی رسول کو آپ توجہ فرمائیں چند سال ابو ذر شام میں رہے وادی بقا میں جو آج جنوب لبنان کہلاتا ہے تو تفکر نظریہ سیرت وہ بیت جو کاشت کیا وہ آج چودہ سو سال بعد بھی پھل دے رہا ہے اور جہاں دوسری شخصیت نے کوئی پھل دیا وہ بھی وہاں محنت کی کاشت کیا کچھ نظریہ دیا وہ بھی اپنا پھل دے رہا ہے جو شخصیت تاریخ میں ایک جگہ گزری اور اپنے اثرات چھوڑ گئی اس نے آج تک اپنا نتیجہ دیا ہے یہ شخصیات نے مصر و بسرہ کو تیار کیا اس لئے بسرہ میدان جنگ قرار پایا ان کے جذبے ایسے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم خود تیار ہیں خلیفہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے اور کسی شہر میں نزدیک آمادگی نہیں تھی سوائے مصر کے وہ دور تھا لہذا بسرہ کو میدان جنگ کے طور پر انتخاب کیا گیا اور یہ لشکر جمل بسرہ پہنچا اہل بسرہ نے اس لشکر کا استقبال کیا اس لشکر کا ساتھ دیا بھائی کے امیر الممنین کا گورنر چاند ماہ سے زل حجہ نہیں بدلی اور نہ بدلی جا سکتی ہے سوچ وہی تھی آ کر انہوں نے عثمان ابن حنیف کو پکڑا اور بہت ہی شدید تشدد کے ساتھ عثمان ابن حنیف کو سزا دی شکنجہ دیا وہ شکنجہ یہ تھا کہ عثمان ابن حنیف کے سر کے بال اور داڑی کے بال نوچ لیے گئے نوچے گئے آج بھی پولیس کسی کو ٹرچر کرتی ہے یہ سزا دیتی ہے کہ بال نوچ تے ہیں اس کے ناخن نکال لیتے ہیں اس کے کھینچ لیتے ہیں گورنر کو پکڑ کر لشکر جمل نے یہ سزا دی اور اس حالت میں امیر الممنین کے پاس آئے عثمان ابن حنیف عثمان جسم تھا عثمان ابن حنیف کا اس کے اوپر شکنجوں کے نشانات تھے باہر کیف امیر الممنین نے جنگ جمل میں تین دن بسرہ کے جوار میں قیام کیا اور سمجھاتے رہے پیغام پہنچاتے رہے ان کو اہل بسرہ کو اور اصحاب جمل کو لیکن جب یہ نہیں مانے تو جنگ جمل تقریبا تقریبا سارا تہتیغ ہو گیا اور امیر الممنین کے لشکر سے روایات اور تاریخ میں لے کے صرف انیس آدمی شہید ہوئے امیر الممنین کے لشکر سے اور ادھر جو سب سے زیادہ تعداد لکھی گئی ہے کہ تیس ہزار جمل کے جنگ جو امیر الممنین کے لشکر کے خود اسی لشکر میں موجود کسی نے تلہہ کو قتل کر دیا امیر الممنین ان کی لاش پر گئے اور انہیں خطاب کیا وہی خطاب جو رسول اللہ نے آ کر ایک موقع پر جنگ کے مقتولوں سے کیا تھا واپس آ کر جنگ سے اہل قبور سے خطاب کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو اللہ کا وحدہ تھا وہ تو سچ ہو گیا آپ بتاؤ آپ کے ساتھ جو اللہ کا وحدہ تھا وہ سچ ہوا یا نہیں ہوا زبیر امیر الممنین کے سمجھانے سے میدان جنگ سے نکل گئے لیکن میدان جنگ سے قریب کسی اور شخص کے ہاتھ ہوں کہ وہ بھی اسی لشکر کا ہی حصہ لگتا ہے انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور امیر الممنین کو بہت افسوس ہوا اور پہنچے لاش زبیر پر بھی اور افسوس کا اظہار کیا بہر کیف جتنے بھی مقتولین جمل تھے لشکر جمل میں امیر الممنین نے سب کی نماز جنازہ پڑھوائی اور سب کو دفن کروایا اور ان کا مال غنیمت تقسیم نہیں کیا اپنی فوج پر کیوں تقسیم نہیں کیا اس لیے امیر الممنین کا فرمانہ تھا کہ اس لشکر کی احسیت یہ اغواش شدہ مسلمان تھے مسلمان لیکن بہکائی گئے ورغلائی گئے ہیں اور ورغلائی کر ان کو ہمارے مقابلے میں لائیا گیا ہوتا ہے اب توجہ فرمائیں امیر الممنین کی بخشش امیر الممنین کی سخاوت و فراخ دلی کہ ان کا مال تقسیم نہیں ہونے دیا زوجہ رسول کو عزت و احترام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے جو انہیں رسول اللہ سے حاصل تھی محمد ابن ابی بکر کی معیت میں خواتین کے دستے زوجہ جو خود اپنی حرمت کا خیال نہیں رکھا وہ حرمت رسول اللہ کا علی نے ان کو حرمت کا احساس دلایا امیر الممنین نے ان کو حرمت کا احساس دلایا اور بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ پشمان ہوئی اور اکثر موقعوں پر رویا کرتی تھی جب رسول اللہ کی حدیث ان کو یاد آتی تھی رو پڑتی تھی رسول اللہ نے ایک دفعہ اپنی ازواج کے درمیان فرمایا تھا ساری ازواج کو بٹھا کر اور انہیں کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایک ایسی ہے جس سے ایک جگہ کا نام لیا ہوا اب کے ہوا اب زوجہ کو خطاب کر کہا کہ آپ خیال رکھ نہ کہیں آپ نہ ہو اور انہیں یہ رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آتا تھا بعد میں زوجہ رسول کو اور روتی تھی اور کئی عرصے تک لکھا ہے کہ خانہ نشین ہوگی اور ملنا ملانا چھوڑ دیا اور کوئی بھی شخص آتا تو بلکہ ایک جملہ یہ لکھا ہوا ہے وہ یہ کہتی کہ اگر میں جنگ جمل میں شریک نہ ہوتی تو یہ اعزاز میرے لئے کہیں زیادہ برتر تھا اگر میرے بطن سے رسول اللہ کے دس بیٹے پیدا ہوتے تو اس سے بڑا اعزاز میرے لئے یہ تھا کہ اگر میں جنگ جمل میں شریک نہ ہوتی یعنی اتنا بڑی خطا مجھ سے ہو گئی کہ اگر میرے پیٹ سے رسول اللہ کے دس بیٹے پیدا ہوتے تو اتنا بڑا فخر نہیں تھا مجھے جتنا اس بات پہ عزاز ہوتا کہ اے کاش میں جنگ جمل میں شریک نہ ہوتی احساس تھا ان کو کیا کیا انہوں نے جانتی تھی ایک شیعہ عالم دین نے کتاب لکھی ہے ان کے بارے میں مرتضی اسکری نے مستقل کتاب اسی زوجہ رسول پر لکھی ہے اور اس میں ان کے بعض ایسی صفات ذکر کی ہیں غیر معمولی کئی معمولی خاتون نہیں تھی ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھی فوق العدہ جو جس وجہ سے یہ بھائی کی حکومت میں نہیں تھی لیکن فرمان ان کا چلتا تھا حاکم نہیں تھی کوئی سیاسی عدہ نہیں تھا آخر رسول اللہ کی ازواج اور بھی تھی بہت ساری ان بیچاریوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کہ ان کے ضروریات بھی پوری ہیں یا مجلس میں کسی کو پتا ہو کہ باقی ازواج رسول اللہ کے بعد کدھر گئی اور کیا بنا چونکہ نہ کسی سنی کو ان سے دلچسپ بھی ہے ویسے کہہ دیتے ہیں امہات المومنین بلکہ اکثر کو ان کے نام بھی یاد نہیں نام کتنے ہیں ان کے امہات مومنین کے واقعا وہ گرن قدر شخصیات تھی وہ ہستیاں حقیقتا امہات المومنین تھی جن میں سے ایک بہت ہی باعظمت ہستی جناب ام سلمہ ہیں اور اسی طرح کی اور باعظمت ہستیاں جناب اسمہ ہیں یہ وہ بزرگوار امہات تھی جن کی اہل بیت بہت قدر کرتے تھے امیر المومنین نے نیزت احترام کے ساتھ واپس مدینے بھیجا اور کہا مدینے میں ہی رہی اپنے گھر میں رہی آپ کو رسول اللہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ اپنے گھر میں قیام پذیر رہی جہاں آپ کو لے آئی ہیں یہ آپ کے شایعہ نشان نہیں ہیں بسرہ عزیزان جہاں آج سید شہدہ ساٹھ ہجری میں خط بیج رہے ہیں پینتی چھتیس ہجری میں میدان جنگ بنا حسین کے بابا کے لیے جس جنگ میں امام حسین بھی شریک تھے اسی بسرہ میں ایک دن حسین جنگ جمل کے لیے اصحاب جمل کے مقابلے کے لیے اپنے بابا کی فوج میں امیر المومنین کی فوج میں سپاہی بن کر اس جنگ کے اندر شریک ہوئے اس جنگ کے بہت دلچسپ واقعات ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایک جنگ میں امام حسین علیہ السلام بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے اسی جنگ میں اور امیر المومنین نے ایک آدمی کو دھوڑایا اور کہا جلدی واپس بلو زخیرہ رسول اللہ کو مجھے خطر ہے کہ ہی مارا نہ جائے جنگ جمل میں اور اس کے بجائے محمد ابن مسلم کو محمد ابن حنفیہ کو جنگ جمل میں مرکزی کردار دیا علم علمدار جنگ جمل کے محمد ابن حنفیہ تھے جنگ جمل کا علم پرچم فوج کا وہ محمد ابن حنفیہ کی جنگ دیکھ کر امیر المومنین کو غصہ بہت آیا پھر آگے ڈانٹ پلائی کہ اس طرح لڑا جاتا ہے اس طرح جنگ لڑی جاتی ہے جس طرح آپ جنگ لڑ رہے ہو بتایا کس طرح کھڑے ہو جنگ میں کھڑے کیسے ہو قدم کتنی کھولو قدم کیسے جمعو قدم کے کس حصے پہ مومنین نے ایک ایک نکتہ سمجھایا غزب کی حالت میں کہ یہ جنگ لڑنے کا طریقہ ہے جیسے آپ لڑ رہے ہو لوگوں نے پوچھا بھی کیوں بچا رہے ہیں امام حسن و امام حسین کو وہی جملہ جو رسول اللہ کی رہلت کے بعد امیر المومنین نے فرمایا تھا میں اس لئے بچا رہا ہوں کہ یہی سرمایہ رسول اللہ و دین ہے میرے پاس اور میں انہیں آج بخل سے کام لے کے بچا رہا ہوں کہ دین کا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے بچایا تھا اسی دن کے لئے جس دن حسین ابن علی آئی میدان کے اندر اور جو علی علی سلام اپنی بستر شہادت پر سید شہادت کو کہہ کے گئے تھے فرق کیسا پڑ گیا بسرہ کے اندر بسرہ جو علی سے انتقام لینے کے لئے اگر صحاب جمل نہ بھی آتے مصر اور بسرہ دونوں تڑپ رہے تھے علی کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار کیے گئے تھے اگر یہ لشکر نہ بھی آتا تو بسریوں کے اندر جذبہ تھا ہم نے خلیفہ کے قتل کا انتقام لینا ہے اگر بسریوں کو تیار کیا جاتا کہ آپ بسرہ سے تیار ہو کے مدینے بے حملہ کر دو یہ حاضر تھے کرنے کے لئے اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی اہل مصر حاضر تھے یہ کام کرنے کے لئے لیکن ایک ساٹھ حجری میں امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے قاسد بھیجا اپنا سفیر بھیجا بسرہ کے لوگوں کو اشراف بسرہ کو خط لکھا اور کہا جا کر ان پانچ سرداروں کو جو پانچ قبیلے ہیں ان کے پانچ سرداروں کو میرا یہ خط جا کر پہنچا دو کیوں اس لیے کہ کوفہ کے بعد بسرہ سب سے زیادہ آمادہ ہے نصرت حسین علیہ السلام کے لئے اتنی تبدیلی آئی بسرہ کے اندر پینتیس حجری میں چھتیس حجری میں جو شہر علی سے انتقام لینے کے لئے تڑپ رہا ہے ساٹھ حجری میں بنو امیہ کے خلاف لڑنے کے لئے اور حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لئے تڑپ رہا ہے یہ فرق کیسے آیا یہ قایہ کیسے پلٹی یہ ذہنیتیں کیسے بدلیں یہاں آ کر ہمیں افراد مبلغین اور نمائندگان کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے امیر المومنین نے عثمان ابن حنیف کو بنایا اور جنگ جمل میں شکنجہ دیا گیا تشدد کیا گیا اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس یہ فقی نامدار ان کو والی بنایا بسرا کا خب عبداللہ ابن عباس غیر معمولی شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس فقی ہیں مفسر ہیں آلیشان گران قدر ساٹھ ہجری تک عبداللہ ابن عباس تھے موجود مکہ میں تھے جب امام حسین خط لکھ رہے ہیں توجہ فرمائے یہ سب عبرت کے باب اور سبق کے ہیں امام حسین مکہ سے خط لکھ رہے ہیں ساٹھ ہجری میں اہل بسرہ کی طرف کیوں چونکہ بسرہ کوفہ کے بعد سب سے زیادہ آمادہ شہر ہے پیغام حسین ابن علی کو سننے کے لئے سب سے آمادہ تار شہر ہے اس وقت اگر رہبر معظم پیغام دیں کون سا ملک و قوم اور شہر سب سے زیادہ آمادہ ہے سننے کے لئے آپ سروے کریں اس وقت کون سے شہر میں سب سے زیادہ آمادگی ہے کس ملک میں کس قوم کے اندر کس طبقے کے اندر سب سے زیادہ آمادگی ہے اس پیغام کو سننے کے لئے اگر کہیں آمادگی ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پیغام نے ان کے اندر آمادگی پیدا کی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے اس لئے وہ پیغام اثر کر رہا ہے پیغام اثر کرتا ہے آج ہم انقلاب اسلامی کے سنتیس سال بعد اپنے ملک کو دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے ان پیغام ات کا کتنی آمادگی ہے لبیق کہنے کے لئے کتنی قوم تیار ہے ان پیغام مات کو سننے کے لئے اور کتنے سنتے ہیں رہبر معظم نے گزشتہ چاندہ ہفتے پہلے ایک بہت خوبصورت بیان پیغام دیا بہت خوبصورت پیغام اس میں رہبر معظم نے عالی ترین نکات مفصل ترین پیغام میں سے تقریر ہے اصل میں اس تقریر کے اندر بڑی خوبصورت نکتے بیان فرمائے کتنے لوگوں نے یہ پیغام سنا پڑھا بعض کام کی باتیں جو اپنے فیور میں اپنے مفاد میں ہوں انہیں اتنا ہائلائٹ کرتے ہیں منصوب کر کے جن کی کوئی سند بھی نہیں ہیں مثلا رہبر معظم نے ایک روش ایران کے اندر شروع ہے رف سنجانی صاحب اس کی امامت کر رہے ہیں وہ یہ کہ امام خمینی نے مجھے یہ کہا کہ آپ سب سے بہترین ہو صرف رف سنجانی صاحب کو کہا اور کسی کے سامنے یہ بات نہیں کیا رف سنجانی صاحب کہتے ہیں امام خمینی نے مجھے یہ کہا کہ امریکہ پر مرداباد نہیں کہنا چاہیے امام خمینی عجیب ہیں لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں امریکہ شیطان اکبر ہے اور ہر مسئیبت کی جڑ ہے ہر بدبختی کی بانی ہے لوگوں کو یہ کہتے ہیں اور رف سنجانی صاحب کو کہتے ہیں کہ اسے مرداباد نہیں کہنا چاہیے امام خمینی تو ظاہر ہے ایسی متضاد شخصیت کے مالک نہیں ہیں اور نہیں ایسی سندیں دیتے ہیں کسی کو ظاہر ہے آج ان کی ضرورت ہے کہ اقوال گھڑ گھڑ کے امام خمینی کے اپنے خمینی ایک لیبرل انسان تھے لیبرل یعنی جس کا دین پر کوئی ایمان ہی نہ ہو اپنے مفاد کی خاطر اتنا ظلم کرتے ہیں آپ کہ امام خمینی کو لیبرل بنا کے پیش کرتے ہیں سیکولر بنا کے پیش کرتے ہیں کہ امام خمینی ان اقدار کے قائل ہی نہیں تھے حتیٰ انہوں تھے یہ ڈاکٹر بہشتی نے ڈال دیا آئین کے اندر کہا امام خمینی نہیں چاہتے تھے امام خمینی جمہوریت چاہتے تھے جمہوریت چونکہ فرانس میں رہے تھے جمہوریت انہیں اتنی پسند آئی نجف میں رہے قم میں رہے ولایت نہیں پسند آئی امام نہیں پسند آئی فرانس میں رہے چودہ مہینے وہاں جمہوریت بہت پسند آئی رف سنجانی صاحب کا یہ موقف ہے کہ چونکہ جمہوریت اتنی اچھی تھی کہ امام خمینی کو امام بھول گئی ولایت بھول گئی ڈاکٹر بہشتی کو یاد تھی کہ ڈاکٹر بہشتی نہیں ہیا نہیں کرتا امام خمینی کی شخصیت کو اس طرح توڑ مرود کر پیش کرتا ہے تاکہ میری بات کے اندر وزن آجائے اور لوگ مان لے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امام خمینی ولایت کو نہیں بلکہ جمہوریت کے قائل تھے ولایت ڈاکٹر بہشتی نے ڈال نہیں کر رہے غیر معمولی لوگ یہ غیر معمولی خطا کر رہے ہیں کون سی دنیا تیار ہوتی ہے آج امام ہمارے پردہ غیبت میں کتنی دنیا کتنی شہر تیار ہیں امام کے امامت کے لیے ولایت کے لیے کیسے تیار ہوں گے کچھ تیار کرے گا تو تیار ہوں گے عبداللہ ابن عباس کو امیر الممنین نے مقرر کیا بسرہ کے اوپر امدن مقرر کیا چنگ مقرر کیا عبداللہ ابن عباس فقی دانا و وفادار اہل بیعت کے وراہ رسول اللہ کے اور امیر الممنین کے وفادار اس لیے مقرر کیا کہ عبداللہ ابن عباس تُو نے اپنی علمی صلاحیت کے بھل بوتے پر نقشہ بدلنا ہے بسرے کا یہی بسرہ جو آج علی سے انتقام لینے کے لئے تڑپ رہا ہے بسرہ کو اتنا تبدیل کر لے کہ بسرہ علی کے بیٹے کا ساتھ دینے کے لئے تڑپ رہا ہو اور کیا انہوں نے اممار یاسر کا بھی بسرہ میں گزر ہوا بعض انہیں لکھا خلیفہ دوم نے اممار یاسر کو بسرہ میں کچھ حرصہ کے لئے مقرر کیا تھا بعد میں بھی آئے بسرہ میں اممار یاسر اممار یاسر اللہ تعالیٰ اممار یاسر کو جو زبان اتا کی تھی وہ مالک اشتر کی تلوار سے زیادہ تیز تھی اور مؤثر تھی اور امیر الممنین کو بہت احساس تھا مالک اممار یاسر کے جانے کا حسرت کرتے تھے اممار کی اممار پیغام حق دینے میں بے نظیر نیڈر بہت سارے لوگیں جھجک جاتے ہیں کہتے ہیں میں کہنا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہ کہوں بہتر ہے بہت سارے انقلابی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بات آئی ہے موضوع بنا ہے میدان حاضر ہے کوئی بات کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ جی چاہ رہا تھا کچھ کہوں لیکن پھر میں نے کہا کچھ نہیں کہتے جانے دو ابھی امار یاسر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ایک دفعہ امیر المومنین نے پکڑ کے امار یاسر کو کہا کہ امار بہت اوقات جانے دیا کرو آپ بہت اوقات جانے دیا کرو آپ ہر ایک کو نہ پکڑ کے ٹھہرا لیا کرو مغیرہ ایک بڑی نامدار شخصیت ہیں اور بوتی دانا سیاستدان امیر المومنین کی حکومت کے بارے میں انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ حکومت نہیں چلے گی اور بعد میں ایسا ہی ہوا امیر المومنین کی حکومت کو یہ مشکلات پیش آئیں شروع میں امیر المومنین کا خطبہ سن کر انہوں نے یہ تبصرات دے دیا تھا کہ یہ مجھے چلنے والی نظر نہیں آتی چونکہ امیر المومنین کے میعارات اور ہیں لوگوں کے میعارات اور ہیں امیر المومنین کے میعارات الہی ہیں لوگوں کے میعارات آبائی ہیں لوگوں کے میعارات نفسانی ہیں اس لیے یہ بن نہیں پڑے گی بات اور عجیب و غریب کردار ہے اس شخصیت کا بھی مغیرہ ابن شعبہ ایک دفعہ امارِ یاسر کے ساتھ ان کی تلقی ہو گئی تو تکار ہو گئی تو علی علیہ السلام کو پتا چلا کہ مغیرہ کے ساتھ ان کی باس ہوئی ہے جدل ہوا ہے بلا کر امار سے کہا دع ہو یا امار خب جانے دو امار اس کے ساتھ مت الجو ایسے لوگوں کے ساتھ مت الجو پھر امیر المومنین نے ایک وجہ بیان کی جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہاں ضرورت نہیں اس سارے ماجرہ کو تقرار کرنے کی کیوں نہ الجو اس شخصیت کے اندر کیا مشکل ہے کہ آپ اسے امار جانے نہیں دیا کرتے تھے کسی فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے اور اکثر لو لوہان گھر آیا کرتے تھے کئی دفعہ امیر المومنین نے زخموں پہ مرہم رکھی پٹیاں باندی اکثر یہ صورتحال پیش آ جاتی تھی امار کے ساتھ امار بھی بسرہ میں رہے اور اس کے بعد امیر المومنین کے زمانہ حکومت میں عبداللہ ابن عباس کو بدل دیا اور ان کے جگہ پر دوسرے والی کو مقرر کیا تین والی امیر المومنین نے بسرہ کے تبدیل کیے ان والیوں میں کچھ مبلغین بسرہ گئے جنہوں نے حقیقت حال ان اہل بسرہ کو بتائی اور ان کو دوکھے سے نکالا ان کی ذہنیتیں بدلیں وہی اہل بسرہ جو انتقام لینے کے لئے تڑپ رہتے اور لشکر جمل کا ساتھ دیا میزبان بنے خرچ اٹھایا ان کا پیسہ دیا ان کو یہی آج منتظر ہیں امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لئے اس بسرہ میں محنت ہوئی ان حسنیوں نے ان افراد نے محنت کی اتنی ذہنیتیں بدلیں کہ انتقام کے جذبے میں جلتے ہوئے لوگوں کو اب جان دینے کے لئے تیار کر دیا اب سنیے خط سیدو شہدہ کا ان اہل بسرہ کے نام اشراف اہل بسرہ کے نام اما بعد پہلے حمد و سنا ہے سیدو شہدہ علیہ السلام نے حمد و سنا کے بعد یہ لکھا یہ خط ہے امام علیہ السلام نے لکھا وَقَتَبَ حُسَيْن علیہ السلام مَعَمَوْلَ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَان امام علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور اپنے غلام کو دیا سلیمان نام تھا اس کا سلیمان ابن رزین ان کو یہ خط دیا کہ یہ لے کر آپ بسرہ جائیے الى رؤوس الاخماس بالبسرہ وَإِلَى الْأَشْرَاف رؤوس الاخماس بالبسرہ رؤوس الاخماس یعنی پانچ رئیسوں کے نام حسین علیہ السلام کا خط مکہ سے بسرہ کے پانچ رئیسوں کے نام رؤوس الاخماس یعنی پانچ بڑے رئیس پانچ بڑے سردار پانچ بڑی شخصیات کے نام یہ خط بھیجا وَإِلَى الْأَشْرَاف اشْرَاف آج اردو میں منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اشْرَافیت یہ برطانوی اسطلعہ ہے اشْرَافیت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور منفی معنوں میں یعنی سرمایہ داران نظام کے اندر ایک طبقہ ایسا آ جائے جس کے پاس وسائل کی بھرمار ہو دنیا ہو سروت ہو دولت ہو اور اسی بنا پر وہ ایک معاشرے کے اوپر حاوی ہو جائیں اور اس معاشرے کے اوپر ان کا فرمان چلے ان کی الگ ممتاز حیثیت ہو جائے اور باقی عوام ان سے جدا ہو کر یہ آلہ سمجھے جائیں آلہ شخصیات آلہ نسل آلہ انسان بڑے کردار یہ سمجھے جائیں اور ایک خاص احترام اور پروٹوکول ان کے لیے ہو اور عدوی اسطلاح میں اشرافیت کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اشرافیت ہے یعنی ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو معمولی طبقات میں سے بالتر لے جا کر دولت و سروت کے سہارے اشرافیت کے اندر لے جائے یعنی ایک ممتاز طبقہ جس کا رہن سین کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب دوسروں سے الگ تھلگ ہو یہ برطانوی کلچر ہے کہ برطانیہ کے اندر سروت و دولت کے سہارے انسان اشرافیت میں داخل ہو جاتے باقیدہ سٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ملکہ کی طرف سے اس کو خطاب دیا جاتا ہے لارڈ اس کو کہا جاتے ہیں اشراف کے لیے اور اور بہت سارے اس طرح کے اناوین ہیں جو اشرافیت کے لیے باقیدہ سٹیفکیٹ یا سند کی احسیت رکھتے ہیں یہ اشراف کی موجودہ اسطلاح ہے اشراف عربی زبان کا لفظ ہے اور شریف کی جمع ہے شریف کی پلورل حالت ہے اشراف یعنی باشرف لوگ اشراف مکہ خاندان تھا شورفہ مکہ بھی کہتے ہیں اور اشراف مکہ بھی کہتے ہیں شریف خاندان ان کی صفت تھی یعنی یہ خاندانی پیچان تھی سادات جن کو شورفہ مکہ کہا جاتا ہے شریف حسین مکہ کے مثلا بڑے سرداروں میں سے جنہوں نے عراق میں بھی آ کر حکومت کی عربی زبان میں اشراف یعنی باشرف و با کرامت و با وقار انسان کو کہا جاتا ہے باشرف انسان اشراف بسرا پانچ بڑے قبیلوں کے پانچ سردار جو اپنی قبیلے میں عزت و احترام رکھتے ہیں ان کے نام امام نے یہ پیغام بیجا وہ کون تھے پانچ وہ پانچ یہ ہیں مالک ابن مسمع البکری یہ قبیلے کا بڑا سردار تھا مالک وال اخنف ابن قیس دوسرا شریف یا دوسرا باشرف سردار اخنف ابن قیس تھا وال منظر ابن الجارود تیسرا سردار اپنے رئیس منظر ابن جارود ہے و مسعود ابن عمر جس کو غریب جو ممبر پہ پڑھتے ہیں عمرو پڑھتے ہیں چونکہ آگے وو ہوتا ہے عمر کے آگے وو ڈالے اگر تو کیا تلفظ ہوتا ہے عمر عمر لکھیں زیر زبر نہ ڈالیں عین میم ریل لکھ آگے وو اگر ہو تو اس کو کیا پڑھنا ہے آپ نے عمر عمر ابن آس وو سائلنٹ ہوتا ہے عمرو نہیں پڑھنا اس کو بعض عدیب اس کو عمرو پڑھتے ہیں وو بھی پڑھتے ہیں بیچ میں ساتھ یہ وو سائلنٹ ہے نہیں پڑھنا مسعود ابن عمر یہ چوتھے و تیسرے وہ چوتھے ہیں قیس ابن الحیسم و عمر ابن عبید اللہ ابن مؤمر ان رواساء خمسہ کے بعد عمر ابن عبید اللہ ابن مؤمر بھی شامل ہیں ان کے اندر ان رواساء اخماس پانچ بڑے لیڈروں بسرا کے لیڈروں کے نام امام نے خط لکھا اور اپنے غلام سلیمان کو دیا تاکہ یہ انہیں پہنچائیں خط کا مضمون یہ ہے اما بعد بعد از حمد و سنائے پروردگار امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ اصطفَى مُحمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو چنا انتخاب کیا عَلَى خَلْقِهِ تمام اپنی مخلوقات پر انہیں چنا ان میں سے ان کو چنا وَأَقْرَمَاهُ بِنْنُبُوتِهِ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو شرف وعزاز وکرامت اتا کی نبوت دے کر وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ اور حضرت محمد کو اپنی رسالت کے لئے انتخاب کیا ثُمَّ قَبَزَهُ اللَّهُ الَيِّ اور اہد نبوت وَأَهْدِ رسالت نبھانے کے بعد اللہ نے رسول اللہ کو اپنی بارگاہ میں بلالیا قبض کر لیا قبضِ روحِ رسول اللہ کر کے اس دنیا سے اٹھا لیا وَقَدْ نَسَحَ لِعِبَادِهِ اور جب رسول اللہ اس دنیا سے اٹھے تو بندگانِ خدا کو نصیحت کر دی مکمل جو کرنا تھی وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ اور وہ تمام چیز جس جو پیغام کے طور پر رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی اس کو تبلیغ کر کے رسول اللہ اس دنیا سے گئے وَقُنَّ اَحْلَهُ اور ان کے بعد ہم ہیں آلِ رسول وَأَحْلِ رسول وَأَوْلِيَاءَهُ اور ہم ہیں جانشینان وَأَوْلِيَاءِ رسول وَأَوْسِيَاءَهُ اور ہم ہیں وسی وَوَرَسَتَهُ اور ہم ہیں وَارِسَانِ رسول وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ اور تمام لوگوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ حق رکھنے والے رسول اللہ پر ہم لوگ ہیں خاندانِ رسول اللہ لیکن ہمارے اس حق کو لوگوں نے پیچانا نہیں فَاسْتَأْسَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِدَالِكُ لیکن ہماری قوم نے اس حق کو ہمارے اس حق کو وراست کو وسایت کو وولایت کو نظرانداز کر دیا اور ہمیں نظرانداز کر کے ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دے کر چن لیا فَرْرَزِيْنَا اور ہم چُپ رہے ہم راضی رہے یعنی ہم خاموش رہے وَقَرِهْنَا الْفُرْقَهُ تفرقے کے خوف سے تفرقے کو پسند نہیں کیا ہم نے لہٰذا اپنے حق کی خاطر قیام نہیں کیا ہم خاموش رہے ہم چُپ رہے لیکن تفرقے کو ناغوار سمجھا تفرقے کے ڈر سے ہم نہیں بولے کہ امت کے اندر تفرقہ نہ پھیل جائے وَأَحْبَبْنَا الْآفِيَةِ اور ہم نے آفیت کو وحدت کو متحد رہنے کو پسند کیا آفیت میں رہیں مسلمین اور ان کے اندر کوئی تشویش وَتَفرقہ نہ ہو وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا اَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا اور ہم یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں علم رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار وَسَزَاوَار ہیں اس حق کے لیے جس کے اندر ہم پر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے یعنی حق حکومت حق ولایت وحق امامت امت مسلمہ مِمَّنْ تَوَلَّا ہو جن لوگوں کو انہوں نے ولی مانا ان سے زیادہ ہم حقدار تھے اس کے لیکن ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو چن لیا گیا وَقَدْ أَحْسَنُوا وَأَسْلَهُوا وَتَحَرُّ الْحَقِ خب جو کچھ انہوں نے کیا اپنی دانست میں انہوں نے بہتر کیا اپنی دانست میں انہوں نے ٹھیک کیا اور اپنے تین اپنے خیال کے مطابق انہوں نے حق کے مطابق کام کیا لیکن ہمیں یقین ہے کہ نہ حق ہمارا تھا وہ اپنے آپ کو حق بے جانب سمجھ رہے تھے وہ اپنی سوچ کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک کر رہے ہیں جبکہ ایسے نہیں تھا فَرَّحِمَهُمُ اللَّهُ خب جو کچھ وہ کر گئے کر گئے خدا ان پر رحمت کرے وَغَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَهُمْ خدا ہمیں بھی معاف کرے انہیں بھی معاف کرے وَقَدْ بَعَسْتُ الرَّسُولِ إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَاب لیکن اے اشرافِ بسرہ اے اہلِ بسرہ اے رواسہِ بسرہ میں اپنا قاسد اپنا فرستادہ آپ کی طرف اس خط کے ہمراہ بھیج رہا ہوں وَعَنَا عَدْعُوكُمْ الٰہِ وَالسُنَّتِ نَبِيَهِ میں سب سے پہلے آپ کو اس خط کے ذریعے پیغام کے ذریعے دعوت دیتا ہوں اللہ کی جانب اور سنتِ نبی خدا کی جانب فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمِيْتَتْ آپ کو معلوم ہے کہ سنت مار دی گئی ہے سنت مہو کر دی گئی ہے سنتِ رسول مٹ گئی ہے وَمِتَا دی گئی ہے وَإِنَّ الْبِدْعَتَ قَدْ أُحْيِيَتْ اور بدعت کو سنت کی جگہ پر لا کھڑا کیا گیا ہے زندہ کر دیا گیا ہے رائج کر دیا گیا ہے وَإِنْ تَسْمَعُوا قَوْلِ اگر تم میری بات سنو وَتُتِعُوا اَمْرِ اور میرا فرمان مانو اور اطاعت کرو اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَاد تو میں تمہیں ہدایت وَرْرِشَاد وَرُشْد کی طرف رہنمائی کروں گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ آپ پر اللہ کا سلامتی اللہ کی جانب سے اور رحمتِ خدا ہو اے اہلِ بسرہ یہ مختصر خط امام علیہ السلام کا جس کی ایک تمہید ہے وَاِیَادْ دہانی کہ حق کیا تھا حق کس کا تھا اور حق کس کو دے دیا گیا اور جو ہوا ہو گیا لیکن اب موجودہ صورتحال میں میں یہ نہیں کہتا جو پہلے ہو گیا ماضی میں اس کے اوپر آپ کو دعوت نہیں دے رہا اس پر مناظرہ اُبَاس کریں میں آپ کو بیج رہا ہوں دعوت کہ آپ اس حق کو پیچان کر میری اطاعت کریں مجھے اپنا فرمن روا مانے میرا ساتھ دیں میں قیام کر رہا ہوں میں اس حکومت کے مخالف قیام کر رہا ہوں اس حکومت کو سرنگون کرنے کے لیے امت رسول کو نجات دینے کے لیے اور حق کو اپنے موتن میں واپس لانے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ اور سنت نبی کے طرف کہ سنت مٹ گئی ہے اور بدت رائج ہو گئی ہے میری بات مانو سنو اور اطاعت کرو کہ میں تمہیں نجات کی طرف لے جاؤں گا یہ خلاصہ ہے اس مختصر مکتوب کا اور خط کا اور یہ خط پہنچ گیا بسرا امام کے سفیر نے جا کر ان پانچ رعصہ کو یہ خط تحویل دیا ہر ایک کو الگ الگ نسخہ جا کر تھما دیا اور سب نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو صورتحال بسرا میں ہوئی وہ اہم ہے بہت جو آپ کے خدمت میں عرض کرنی ہے بعد میں انشاءاللہ امام علیہ السلام کا سفیر پہنچ گئے خط دے دیا تھما دیا سب نے پڑھا ان میں سے ایک شخص ایسا نکلا جس کے اندر شرف نہیں تھا لیکن اشراف کے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا شرف نہیں تھا اس کے اندر وہ یہ خط لے کے اور سفیر امام کو لے کر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس جا پہنچا اس وقت تک عبیداللہ ابن زیاد بسرا کا حاکم تھا اور کوفہ سے جو خبریں عبیداللہ کو مل رہی تھی اور یزید کو یزید نے بسرا کی حکومت کو باقی رکھتے ہوئے عبیداللہ کو کوفہ کا حاکم بھی مقرر کر دیا اور فوراں کوفہ جانے کا کہا لیکن کوفہ جانے سے پہلے عبیداللہ یہ کاروائی بسرا میں کر کے گیا انہی میں سے ایک شخص اس کا تعرف کرواؤں گا تفصیل سے آپ کی خدمت میں چونکہ یہ چہرے یہ کردار ہر زمانے میں ہیں آج بھی ہیں آج بھی یہ کردار موجود ہیں کہ بسرا جیسا آمادہ شہر بسرا کوفہ سے مختلف تھا کوفہ اور نوعیت کا شہر تھا بسرا اور نوعیت کا شہر تھا بسرا میں آمادگی تھی اور جب یہ خط پہنچا ان کی میٹنگ ہوئی وہ میٹنگ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جلسہ آپس میں ان پانچ رواسہ نے رکھا اور اس جلسے میں تہہ کیا جو اہد کیا اور پھر یہ بھی عرض کروں گا کہ انجام کیا ہوا اس خط کا اور بسرا کی میٹنگ کا اور اہل بسرا کا اصل بات اس خط کا مضمون سمجھنا ہے اس تمہید کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوگا عبیداللہ نے امام کے سفیر کو پہلا شہید محمد مسلم ابن عقیل سفیر دیگر امام تھے جنہیں عبیداللہ نے کوفہ میں جا کر شہید کیا اس سے پہلے سلیمان ابن رزین کو شہید کیا بہت بے دردی کے ساتھ سلیمان ابن رزین کو شہید کیا بسرا کے اندر اور پھر اس کے بعد روانہ ہوا کوفہ اور وہاں جا کر ظلم کیا سید الشہدہ علیہ السلام مقہ میں قیام پذیر ہیں اور جب مسلم ابن عقیل کا خاتم ملا کہ کوفہ تیار ہے بیعت کے لیے اور بیعت کر لیے اس نے امام نے مقہ کو چھوڑا چونکہ مقہ جتنا رہنا تھا وہ مدت پوری ہو گئی حاج کا وقت تھا اور وہ حاج کا موسم اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا آٹھ ذل حجہ کو امام علیہ السلام نے احرام کھولے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے باوجود اس کے کہ سب نے امام کو روکا تھا کہ کوفہ نہ جائے امام علیہ السلام نے کوفہ کا رخ کیا راستہ تیہ کیا راستے میں مختلف واقعات رنما ہوئے خطبے دیئے ملاقاتیں ہوئیں جو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دے آنے والے ایام میں اور آنے والے سانوات میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے سیدہ شہدہ نے ان مقامات پر ملاقات کس سے کی اور کیا فرمایا اور کیا رانمائی ہے ان کے اندر دو محرم کو سیدہ شہدہ علیہ السلام کربلا پہنچے کوفہ کے دو راہے پہ جب پہنچے تو پیغام ملا حضرت مسلم کی شہادت کا امام علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے سفیر کو بے دردی کے ساتھ شہید کر کے ان کا سر شہر کے چوراہے میں عویزان کر دیا گیا ہے کوفیوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کا جسد اطہر جانور کے پیچھے باندھ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھر آیا گیا ہے اور وہی کوفے کوفہ کے لوگ جنہوں نے سفیر امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اب انہی کے گھر کے سامنے لاش کو پائے مال کر گزرا جا رہا ہے دروازوں کے دریچوں سے دیکھ رہے ہیں نمائندہ امام سفیر امام پہ گزر رہی ہے اور یہ آفیت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر چھپے رہے یہ خبر پر امام علیہ السلام کو پہنچی امام علیہ السلام نے وہاں اپنا کاروان روک لیا کوفہ کے دو راہے پر کاروان کو روک کر خیمہ نصب کیا اس خیمے میں تشریف فرما ہوئے اور حکم دیا کہ مسلم کے بچوں کو حاضر کیا جائے حضرت مسلم کے بچے اولاد سید شہدہ کے ہمراہ امام نے سب بچوں کو خیمے میں بٹھا کر جناب مسلم کی دو چھوٹی بیٹیوں کو اٹھایا اپنی آغوش میں بٹھایا ایک کو ایک زانو پر بٹھایا دوسری کو دوسری زانو پر بٹھایا اور دونوں ہاتھ ان دونوں بچیوں کے سر پر رکھ دئیے اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا شروع کیے بھئی کے چھوٹی بچیاں تھی ابھی شعور اتنا نہیں تھا لیکن اس شفقت کو سمجھ گئیں اس انداز سے مطلب کو سمجھ گئیں دونوں امام کے چہرے کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں مولا کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں اس طرح سے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے یہ شفقت یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے امام کے آنسو جاری ہوئے اور امام نے انہیں گلے لگا لیا ان کا بوسہ لیا اور فرما یا آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے یہ اب نامالوم مقصد کی طرف امام نے بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں رخ پھر لیا سفر راستہ بدل لیا کوفہ سے آگے بھی چند ملاقاتیں ہوئیں اور چند خطبے جو بہت اہم ہیں وہ شخصیات بھی اور ان کے سامنے جو امام نے کلام بیان فرمایا تائیں کہ ہر کا لشکر امام کو آ پہنچا ایک ہزار فوجیوں کے ہمرا فوجی دستہ جس میں ایک ہزار سپاہی شامل ہیں آ کر امام کا راستہ روک لیا اس سے پہلے کہ ہر آ کر بتائے کہ ہم کیوں آئے ہیں امام جان گئے کہ ہر کیوں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں لیکن ابھی ہر کی حالت بتانے والی نہیں تھی سہرائی سفر کر کے اپنے حاکم کا فرمان بجا لانے کے لئے کوفہ سے گھوڑے دوڑاتا ہوا ایک ہزار سپاہ کے ساتھ حسین ابن علی کی تلاش میں جاسوسوں سے پوچھتا ہوا امام تک آہ پہنچا اس حالت میں امام تک پہنچے نہ ہر کی فوج کے سپاہیوں میں سقط باقی تھی ان سواریوں میں سقط باقی تھی گھوڑے پیاسے سپاہی تشنا سفر کی خستگی جب یہ لوگ پہنچے امام علیہ السلام نے اپنے کاروان کو حکم دیا کہ قریب کی منزل سے جو ہم نے پانی بھرا ہے مشکوں میں اس فوج کو پانی پلایا جائے امام کے اصحاب اہل بیت جوانان اتریں اور ان پیاسے سپاہیوں کو پانی پلانے لگے امام نے حکم دیا ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلا دو ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا روایات میں ایک عجیب واقعہ اسی منظر میں لکھا گیا ہے ایک ایسا سے نڈال ہو چکا تھا طاقت ختم ہو چکی تھی امام کے ایک صحابی نے مشکیزے کا موں اس کے موں سے لگایا لیکن وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ موں لگے مشکیزے سے پانی پی سکے پانی اس کے موں سے گر رہا تھا پی نہیں رہا تھا امام علیہ سلام سپاہی کا سر اپنی آغوش میں رکھا اور مشکیزہ لے کر اپنے ہاتھ سے اس سپاہی کو پانی پلایا پانی پلا کر وہ ہوش میں آیا اس میں طاقت آئی یہ سپاہ جب تیار ہو گئی بحال ہو گئی اور نے آگے بڑھ کر خط نکال کے دیا مجھے حکم ملا ہے عبید اللہ کا کہ آپ کا راستہ یہیں پہ روک لوں دوسرا حکم آنے تک آپ کو یہیں پہ روک کے رکھوں اور کہیں نہ جانے دوں امام علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا اگر میں نہ رکھوں تیرے کہنے پر تو کیا کرے گا اور نے کہا اس صورت میں میں جنگ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا اور آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک ہزار سپاہی ہے اور آپ کے پاس سپاہ نہیں ہے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا اور کے یہ جملے سن کر امام علیہ السلام نے اور کو خطاب کیا سقلت کا امک تیری ماں تجھ پر روئے تو حسین کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے تو فرزند زہرہ کو موت سے ڈھرا رہا ہے سقلت کا امک اتخویف نی بالموت تو موت کی دھمکی سے مجھے ڈھرا رہا ہے امام علیہ السلام نے سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ فرمایا میں چلتا ہوں کاروان کو حکم دیا سوار ہو جاؤ روکتا ہے امام نے فرمایا تم زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہو فرمایا میری جان لے سکتے ہو مجھے قتل کر سکتے ہو لیکن میرا شرف مجھ سے نہیں چھن سکتے میرا مقام مجھ سے نہیں چھن سکتے میری عزت و عظمت مجھ سے نہیں چھن سکتے اسی مقام پر نماز کا وقت ہوا امام علیہ السلام نے ہر کو کہا جو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں ہر نے کہا کہ آپ سے بہتر کون ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے اگر زندگی میں سعادت ملی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر عزیزان ہر کو یہ سب کچھ یاد تھا ایک ایک جملہ اپنا بھی یاد تھا ایک ایک حرف حسین کا بھی یاد تھا ایک ایک ماجرہ ہر کے ذہن میں تھا ہر امام کو لے گیا کربلا میں حکم سانی آگیا کہ ایسے سہرہ میں روکلو امام کو کاروان کو جہاں پانی نہ ہو جہاں سایا نہ ہو جہاں سہولت نہ ہو جہاں آسائش نہ ہو قریب کا سہرہ تپتا ہوا سہرہ فرات کے کنارے پر کچھ فاصلے پر روک لیا گیا کہاں یہاں سے آگے نہیں جا سکتے امام نے اس سہرہ میں قدم رکھا کاروان داخل ہوا اس سہرہ میں جو ہی داخل ہوئے امام گھوڑے سے اترے نیچے اور اس سہرہ کی مٹی ہاتھ میں پکڑی اور پکڑ کر امام نے فرمایا واللہ ہا ہونا واللہ ہا ہونا واللہ ہا ہونا خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے اللہ کی قسم یہی جگہ ہے اللہ کی قسم یہی جگہ ہے ہو بہو یہی جملے سید شہدان نے سنے تھے لیکن کہنے والا کوئی اور تھا اور اسی سہرہ میں سنے اسی مٹی کو اسی طرح مٹھی میں پکڑ کر کہنے والے علی ابن ابی طالب تھے جنگ سفین کے لئے فوج لے کر علی جب گزر رہے تھے سہرائی کربلا سے جب علی کا گزر ہوا کوفہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے جب کربلا کی سرزمین آئی علی گھوڑے سے اتر گئے اور اتر کر کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں پکڑ کر تین دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا واللہ ہا اللہ کی قسم یہی جگہ ہے خدا کی قسم یہی جگہ ہے ساتھیوں نے پوچھا مولا آپ نے تین دفعہ قسم کھا کے فرمایا یہی جگہ ہے مولا بتائیے کس کون سی جگہ ہے کس اہد کی جگہ ہے آیا جنگ یہی پہ کرنی ہے مولا نے فرمایا نہ جنگ یہا نہیں کرنی ہے فرمایا نماز یہاں پڑھ نہیں کہا نہیں نماز کی جگہ نہیں یہاں پر فرمایا پڑاؤ یہاں ڈالنا ہے مولا نے فرمایا پڑاؤ نہیں ڈالنا تو کہنے لگے مولا پھر یہ کون سی جگہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم یہی جگہ ہے علی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے عاشقوں کی گرنی کی یہی جگہ ہے لوگ حیرت میں تھے وہ کون سے عاشق ہیں کاروان عشق کون سا ہے جو اس سہرہ میں اترے گا جس کے گرنے کی یہی جگہ ہے وہ عاشق لشکر میں کھڑا سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اور وہ عاشق آج کاروان عشق لے کر آ گیا ہے سرزمین عشق پر آ گیا ہے عشق کا سودہ کرنے آ گیا ہے گوڑے سے اتر کر وہی خاک اپنی مٹھی میں پکڑ کر فرما رہا ہے اللہ کی قسم یہی جگہ ہے خدا کی قسم یہی جگہ ہے پوچھا مولک کس کی جگہ ہے فرما یا میرے بچوں کے زبا ہونے کی یہی جگہ ہے لاشوں کے پائمال ہونے کی یہی جگہ ہے علی اکبر کے کٹ مرنے کی یہی جگہ ہے میرے زبا ہونے کی یہی جگہ ہے آل رسول کے پردے لٹنے کی یہی جگہ ہے فاطمہ زہرہ کی بیٹیوں کے بے حرمتی کی یہی جگہ ہے عشق کے امتحان کی یہی جگہ ہے واللہ ہا ہنا واللہ ہا ہنا واللہ ہا ہنا خداوندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء اللہ بحق رسول اللہ بحق آل رسول بحق سید الشہداء بحق شہداء کربلا پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو محب فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد مجالس عزا کی حفاظت فرما عزاداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما مقاہ عزا خانوں کی حفاظت فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بینونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق قرآن بحق اسماع حسنہ خود ازاداران سید و شہدہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں عراق میں شام میں لبنان میں و بالاخص پاکستان میں پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت تشیعوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اس ملت کے جوانوں میں بیداری و شعور اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لئے بلخصوص حاضرین مجلس شہداء اسلام و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقین صراط اللہ دینن عمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اللہم تقبل منا انکانت السمیع العلیم برحمت کا یا ارحم الراحمین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین